حج کا پہلا حصہ عمرہ تمتو اب ہم بکلٹ کے پیج نمبر سکس پہ جا رہے ہیں حج کے پہلے حصہ عمرہ تمتو میں احرام پہلا واجب تھا احرام کے بعد دوسرا واجب ہے خانہ کعبہ کا تواف خانہ کعبہ کے تواف کا طریقہ پیج نمبر سکس پر ہے اور اس میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ ہمیں مکہ کے قیام میں کئی طرح کے تواف کرنا ہوگے اس کا مطلب کیا ہوا حج کے پہلے حصے عمرہ تمتو میں ایک تواف ہے حج کے دوسرے حصے حج تمتو میں دو تواف ہیں مکہ کے چالیس دن کے قیام میں یا تیس دن کے قیام میں عمرے کرنے جتنے آپ مزید عمرے کریں گے گھر والوں اور رشتہ داروں کے لئے ان عمروں میں سے ہر ایک میں دو دو تواف ہیں اور عمرے اور حج سے ہٹ کر مکہ کے قیام کی بہترین عبادت ہے خانہ کعبہ کا تواف ہے ہر وہ تواف جو عمرے یا حج میں کیا جائے وہ واجب تواف کہلاتا ہے ہر وہ تواف جو حج اور عمرے کے علاوہ کیا جائے اسے سنت تواف کہتے ہیں لیکن تواف کوئی سا بھی ہو واجب تواف ہو کے سنت عمرے کا تواف ہو کے حج کا حج کا پہلا تواف ہو کے دوسرا طریقہ سب کا ایک ہے صرف نیت بدلے جائے گی باقی جتنے تواف مکہ میں کیے جاتے ہیں واجب تواف کا بھی یہی تاریقہ ہے سنت تواف کا بھی یہی تاریقہ ہے پہلے تواف کا بھی یہی تاریقہ ہے دوسرے تواف کا بھی یہی تاریقہ ہے صرف سنت تواف میں ایک مسئلے کی ریایت ہے چھوٹ ہے لیکن وہ ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو جب مکہ میں سنت تواف شروع ہوں گا جیسے بوضو ہے آپ کسی بھی قسم کا بوضو کریں صرف نیت الگ ہوتی میں نماز کے لئے بوضو کرتا ہوں میں قرآن کے لئے بوضو کرتا ہوں میں طہارت کے لئے بوضو کرتا ہوں میں سنت نماز کے لئے بوضو کرتا ہوں میں نیتیں الگ ہیں طریقہ ایک ہی ہے غسل ہے غسل جنابت کرتا ہوں کہ غسل مسے میت کرتا ہوں کہ غسل جمعہ نیتیں الگ الگ طریقہ ایک ہے یہی مسئلہ تواف کا ہے تو تواف ابھی ہم بتا رہے ہیں حج کے پہلے اس سے بالا لیکن یہ والے مسئلے ہر تواف میں آپ کے کام آئیں دوسری بات تواف کے بہت سے مسئلے نماز سے ملتے جلتے ہیں اور کہیں کہیں پہ بڑا اختلاف بھی ہے وہ ہلکہ ہلکہ میں اشارہ کروں گا اب اس بکلے کے پیج سکس پر اور بورڈ کے پہلے چارٹ پر تواف کا طریقہ لکھا ہے اس میں پہلے ہیں شرائط تواف شرائط ان چیزوں کو کہتے ہیں جو عمل شروع کرنے سے پہلے چیک کرنا ضروری ہے اور پھر طریقہ ہے طریقہ معنی یہ عمل کیسے کیا جائے جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں تو شرائط نماز یہ ہے کہ وقت چیک کر لیں کہ آیا کہ نہیں آیا ڈائریکشن چیک کر لیں وضو چیک کر لیں اسی طرح تواف شروع کرنے سے پہلے پانچ باتوں کو چیک کرنا ضروری ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے چار یہ تواف شروع کرنے سے پہلے ہے نماز کی بات آئی تو میں رکھ کے ایک اعلان کر دوں اور وہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری یہ والی کلاس ہر سال جو اتوار کو ہوتی ہے خانہ کعبہ کے موڈل کی مذہب سے ہوتی ہے یہ بہت لمبی کلاس ہوتی ہے اس لیے اعظام بھی ہو جائے گی تب بھی ہمارا بیان چلتا رہے گا جب میری تقریر ختم ہوگی اس کے بعد اسی ہال میں ظہر اور اصل کی نماز جماعت کے ساتھ ہوگی تو نماز کی آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے کہ وقت آگیا خوراسان کی جماعت مثلا نکلی جا رہی یہاں پہ جماعت ہوگی جماعت کے بعد کھانے کا انتظام ہے اور پھر آخری انتظامی چیزیں وہ آپ کو بتا دی جائیں تو تقریر کے وقت کی وجہ سے آپ کی نماز جماعت مثل نہیں ہوگی یہ اعلان ہر سال ہوتا ہے اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے اور ابھی بھی ہوگئے لیکن تواف کے بہت سارے مسائل خصوصاً شرائط تواف یعنی تواف شروع کرنے سے پہلے یہ چیز ہے یہ نماز کے مسائل سے ملتی جلتی ہے جب آپ ہوتل کی بیلڈنگ سے تواف کے لیے چلیں گے اسی وقت چیک کر لیجے گا کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہائیں کے نہیں یہ کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں وہی نماز جیسی نمبر ایک تواف شروع کرنے سے پہلے آپ کو نیت کرنا تو ابھی تو ہم لوگ یہی نیت کریں گے کہ میں اپنے واجب ہج کے پہلے حصے عمرہ تمتوں کا تواف کرتا یا کرتی لیکن چونکہ پورے چالیس دن کے قیام میں آپ کو بہت سارے تواف کرنا ہے تو ہر تواف کی اپنی نیت ہوتی وہ آپ کو نیت کا ایک بکلیٹ دیا گیا اس میں بھی ہے اور جہاں جہاں واجبات والے تواف ہوں گے تو انشاءاللہ میں خود بھی آپ کو نیت کر رہا ہوں گا تو پہلے نیت نمبر دو نماز کی طرح تواف میں بھی جسم اور لباس دونوں پاک ہونے چاہئے احرام میں گزرا کہ احرام تو آپ کو مستقل پاک رکھنا جسم اگر راستے میں نجیس ہو جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن جو واجب نمازیں آپ کو بیچ میں پڑھنا پڑے اس کے لئے بھی جسم پاک ہونا چاہئے اور جب تواف شروع کرے تو اپنے بدن اور لباس کو چیک کر لے کہ پاک ہے کہ نہیں نمبر تین وضو یا غصل نماز بھی بغیر وضو اور غصل کے نہیں ہیں تواف بھی ایک عام آدمی کے لئے تواف شروع کرنے سے پہلے وضو ہونا ضروری ہے اور جیسا کہ کل دو مثالیں آئیں تھی کہ اگر کسی عورت کے پیلیئرس ہیں تو وہ اپنا تواف روک دے گی نہیں کرے گی پاک ہونے کے بعد وہ غصل کر کے تواف کرے گی یا کوئی نوجوان آدمی مکہ میں پہنچ کے چند گھنٹے آرام کے درمیان اس پہ غصل واجب ہو گئے تو وہ غصل کر کے تواف کرے گا اور ایک عام آدمی وضو بہرحال تواف سے پہلے وضو یا غصل ضروری ہے اور یہ وضو اور غصل پورے تواف تک رہنا چاہیے چوتھی چیز یہ ہے کہ جتنا لباس نماز میں ضروری ہے وہ پہنا ہوا ہو یہ مردوں کے لئے تو نہیں ہے وہ تو ویسے ہی اتنا لباس پہنتے ہیں خواتین جب بھی کوئی تواف کرے ابھی تو عمرے کا تواف ہے حج کا تو اس میں تو احرام ہوگا بعد میں جب احرام کے بغیر والے تواف کریں گے تب بھی اس کو بلکل نماز کی طرح سمجھیں نماز جیسی چاہدر یہ مسئلہ بھی اتنا پیش نہیں آتا ہے مردوں کے لئے ایک پانچوہ مسئلہ یہ کہ تواف کے لئے ضروری کہ آدمی ختمے کے مرحلے سے گزرا ہوا جو کہ انڈیا اور پاکستان میں بچے کی پیدائش کے ساتھ میں دن ہی یہ مستحف فریضہ انجام دیتے ہیں تو اتنا کوئی اہم مسئلہ نہیں اب یہ پانچ چیزیں ان میں سے چار چیزیں تو وہی نماز والی ہے نیت جسم اور کپڑے کا پاک وضو اور غصر اور اتنا لباس پہننا وہ مردوں کے لئے تو مسئلہ ہے لیکن وہ ویسے ہی عمل ہو رہا خواتی کوئی بھی تواف کریں احرام والی چادر پہن کے کریں چاہے احرام ہو چاہے احرام نہ ہو اچھا اب یہاں پر یہ سارے مسئلے ابھی تک کہ اتنے آسان ہیں سوائے ایک مسئلے کے جس میں تھوڑی وضاحت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ شرائط تواف میں تیسری شرط وضو وضو کے حوالے سے جو بات مجھے کہنا ہے پہلی بات یہ کہنا ہے یہ والی شرط سنت تواف میں معاف ہے سنت تواف بغیر وضو کے ہو سکتا ہے لیکن یہ تو مکہ پہنچ کے تفصیل آئی اصل جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ آج اکل گیسٹرک پرابلم بڑھ جانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو گیس کا پرابلم وضو میں پریشانی پیدا کر دیتا اس میں بھی دو قسمیں ہیں کچھ لوگوں کو واقعا یہ مسئلہ ہے کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بلا وجہ شک ہوتا رہتا ہے تواف نماز کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ وقت لے گا نماز آپ پڑھتے ہیں چار پانچ منٹ میں ایک نماز ہو گئی اس میں بھی مہت سے لوگوں کو اپنے وضو میں شک رہتا ہے تواف کم سے کم ابھی بیس منٹ لگیں گے آگے چل کے پچاس منٹ پچاس منٹ تک آپ کا وضو برقرار رہنا چاہیے اب برقرار رہتا ہے لیکن جب مسئلہ آدمی سن لے تو زیادہ شک ہونے لگتا ہے پھر پہلا والا عمرہ جو ہم کریں گے تو چونکہ زندگی کا سارا روٹین چینج ہو چکا ہوگا تقریباً دو راتوں سے آپ جاگ رہے ہوں گے یہ ملنے ملانے والے اور یہ سارے لوگ پھر اتنا زیادہ سفر کی جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں تکلیف ہیں کھانے پینے کے عوقات بھی بدلیں گے کھانے پینے کی چیزیں بھی بدلیں گے جو زندگی میں کبھی نہیں کھایا شاید وہ کھانا پڑے تو یہ سب مل ملاکے آدمی کو اور زیادہ شک میں ڈالتا ہے کہ اب حضور ٹوٹا اور اب حضور ٹوٹا اور نماز کی طرح تواف میں ضروری کہ اول طواف سے آخر طواف تک آپ کا وضوع برقرار رہے اگر طواف کے بیچ میں وضوع ٹوٹ گیا تو کیا کرے یہ جو چارٹ کے دو حصے ہیں شرائط اور طریقہ اہل حصے شرائط میں صرف یہی ایک مسئلہ واضح کرنا ضروری ہے باقی تو سب آسان مسئلے ہیں وضوع اگر تواف کے دوران وضوع ٹوٹ گیا پہلی بات یاد رکھئے کہ آج کل جیسے بہت سے لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں شوگر کے مریض ہیں کورونری ڈیزیز ہیں اور بہت ساری بیماری ہیں ویسے ہی ایک بیماری شریعت میں لکھی گئی ہے شک کی بیماری یہ شوگر اور بلڈ پریشر اور کولیسٹور کے پرابلم سے کم نہیں ہے اور خاص طور پر جتنی اہم عبادت کریں گے اتنا شیطان آپ کو شک میں ڈالے گا وضوع بہت اہم صحیح لیکن اگر شک ہو رہا قط ان قط ان قط ان اپنے شک پر توجہ نہ دیں کپڑا ذرا سا کہیں سے پھٹ جائے اب وہ پھٹتا چلا جاتا ہے ذرا ایک بار بھی آپ نے اپنے شک پر توجہ دے دیں اب شیطان آپ کو پورے چالیس دن چین سے نہیں بیٹھنے دے گا نہ آپ عمرہ کر پائیں گے نہ آپ حج کر پائیں گے آپ گھر سے وضوع کر کے نکلے یقین تھا کہ وضوع کیا اب جب تک کہ اتنا ہی یقین نہ ہو نائنٹی فائی پرسن یا ہنڈرڈ پرسن وضوع ٹوٹنے گے جب تک کہ ہنڈرڈ پرسن یقین نہ ہو جب بھی شک ہو اس شک پر توجہ نہ دیں ورنہ آپ ایک تواب بھی مکمل نہیں کر پائیں جب خود اسلام آپ سے یہ کہہ رہا ہے جب اللہ آپ سے یہ کہہ رہا کہ اپنے شک پہ توجہ نہ دو اگر واقعا بھی تمہارا وضوع ٹوٹ گیا تھا اور تمہیں شک تھا تو میں نے اس کو معاف کیا وہ ہم کون ہیں کہ اللہ سے زیادہ شریعت اور تواف کے حمایتی بنے خاص طور پر خالی پیٹ کی آوازیں یا گلگراہت یا اس قسم کا اندازیں یہ وضوع نہیں تھوڑتا یہ تو ہو گئی پہلی بات دوسری بات یہ کہ ہاں جہاں یقینی طور پر وضوع ٹوٹ گیا سو فیصد یقین وہاں پہ یہ ہے کہ اب آپ کو وضوع دوبارہ کرنا ہے حرم کے یعنی خانہ کعبہ کے چاروں طرف سہن ہے اس کے بعد مسجد بنی ہے اس کے فورم باہر جگہ جگہ وضوع خانے ہیں تو اگر وضوع آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ باہر جائیے ہوتل تک یا عمارت تک جانے کی ضرورت نہیں حرم کے اطراف میں جو وضوع خانے ہیں جو ان تاریخوں میں تو خاصے نیٹ اینڈ کلین صاف سترے ہوں گے جا کے وضوع کر کے آئے البتہ خود حرم بہت بڑا دس منٹ لگتے ہیں خالی حرم سے باہر نکلنے میں تو دوسرے بھی دو تین طریقے ہیں کہ آپ حرم کے اندر ہی وضوع کر لیں جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ساتھ پانی کی باٹل رکھی اپنے ساتھ لے کے حرم میں آئی جہاں وضوع ٹوٹ جائے تو لوگ تواف کر رہے ہیں اس مجمع سے نکلیں کسی کونے میں جا کے بہت ہی کم پانی کے ساتھ یہ کیچوہ وغیرہ نہ ہونے پائے بہت ہی کم پانی کے ساتھ واجب واجب وضوع کر لیجئے اور آ جائیں اس میں یہ ہے کہ آپ دو تین منٹ میں آ جائیں یعنی اسی مسجد کے اندر ہی آپ کہیں پہ رہیں گے اکثر لوگ مردوں کے عورتیں وہ اپنے حرام کی چادر ہی پہ وضوع کرتے اس کو آگے پھیلا دیا وضوع کیا پانی اسی پہ گرا کیونکہ کھانا ہے خدا کا سہن ماربل کی خاص قسم سے بنا ہے جو خاصا چکنا ہے پانی وانی زیادہ گرے گا تو دوسرے لوگ سلپ ہو سکتے ہیں اپنا پانی اپنے باٹل میں آپ نے ساتھ رکھی کسی کونے میں جا کر اپنے ہی کیونکہ یہ پانی جو وضوع میں استعمال ہوگا یہ تو پاک ہے کپڑوں پہ گرے گا کپڑے پاک ہیں سب سے آسان یہی طریقہ ہے اور تیسرا بھی ایک طریقہ ہے پہلا یہ ہے کہ حرم کے باہر بلکل قریب میں وضوع خانے ہیں لیکن وہاں جا کے آنے کا مطلب بیس منٹ تو ہے دس منٹ جانے کے دس منٹ آنے دوسرا یہ ہے کہ اپنا پانی ساتھ میں ہو تباق کرنے والوں کے مجمع سے نکل کے کسی کونے میں جا کے وضوع کر کے آ جائی تیسرا طریقہ جو بہت رائج ہے لیکن صرف آغای خوئی اس کی اجازت دیتے ہیں باقی مراجعہ منع کرنے ہیں علمتہ منع کرنے کا مسئلہ بھی ذرا سا تفصیل تلگو وہ یہ ہے کہ حرم میں جگہ جگہ پینے کے پانی کے لئے کولر رکھے گئے ہر دو قدم پر ہر دو قدم پر جس کے اندر زمزم کا پانی بھرا جاتا ہے لکھا بھی ہوتا ہے یہ صرف پینے کے لئے اس سے وضوع کرنا صرف آغای خوئی نے کہا ہے کہ وہ اجازت باقی مراجعہ نے کہا ہے کہ انہیں جو پانی پینے کے لئے رکھا گیا ہے اس سے وضوع نہیں ہو سکتا لیکن اگر وضوع کر لیا تو آدمی گناہگار تو ہوگا وضوع اس کا صحیح کیونکہ وہ حکومت کا زیر انتظام ہاں اگر کسی آدمی کے اپنی ملکیت میں ہو کوئی پانی اور آپ بغیر اجازت کے وضوع کرے تو حرام بھی ہے وضوع بھی غلط یہاں پہ وضوع تو صحیح رہے گا یعنی اس کے بعد والا تواف و نمازیں بھی صحیح لیکن اس میں سب سے بہتر آسان بیچ والا مسئلہ اپنے ساتھ اپنا پانی خود لے کے جائیں اور بہت ہی کم پانی میں وضوع کرنے کی پریکٹس کر کے جائیں واجبات بھی پورے ہو جائیں پانی بھی بہت زیادہ زائے نہ ہو اور کیچڑ نہ ہو یہ تو ہوا یہ مسئلہ کہ اگر آپ کا وضوع ٹوٹ گیا پسو فیصد یقین ہے تو یہ آپ عمل کریں گے مگر اس میں ایک اب ذرا آسانی والا مسئلہ نماز میں اگر آپ کا وضوع ٹوٹ جائے تو کہیں بھی ٹوٹے نماز میں پوری نماز غلط ہے وضوع تو کر کے آئیں گے نماز دوبارہ پڑھنا فرض کیجئے بالکل چوتھی رکعت کے آخر میں آپ پہنچیں اور اس وقت وضوع ٹوٹا پوری چار نماز رکعت جو آپ پڑھ چکے ہیں دوبارہ پڑھنا تواف میں یہ مسئلہ نہیں تواف میں بہت آسان مسئلہ اگر آدھا تواف ہو گیا اور پھر وضوع ٹوٹا تو وضوع تو دوبارہ کر کے آنا لیکن چونکہ آدھا تواف ہو گیا تھا تو جہاں سے تواف ٹوٹا تھا جہاں وضوع ٹوٹا تھا واپس وہی سے آکے باقی تواف مکمل کریں نئے سرے سے پورا نیا تواف کرنے کی ضرورت نہیں آدھا اور اگر آدھے سے پہلے وضوع ٹوٹا ہے تب یہی ہے کہ وضوع کر کے پورا تواف نئے سرے سے کرنا ہوگا تھوڑا جو شکیات نماز کا مسئلہ کہ آدھے نماز ہو گئی پھر اگر شک ہوا تو نماز صحیح اور آدھے سے پہلے شک ہوا تو پوری نماز دو لیکن یہ کنفیز آپ ہو جائیں گے آدھا تواف ہو گیا تو آدھے تواف سے مطلب یہ ہے کہ تواف میں سات چکر ساڑھے تین چکروں کے بعد وضوع ٹوٹا تو یاد رکھئے گا سہن میں ذرا سا نشانی وشانی رکھ لیجئے گا کہ کہاں پہ وضوع ٹوٹا وہاں سے نکلیے جائیے وضوع کیجئے واپس وہی پہ آکے وہی سے اپنے تواف کو ریزیوم کیجئے دوبارہ نیا تواف نہیں کرنا اور اگر ساڑھے تین چکر سے پہلے وضوع ٹوٹا تو دوبارہ وضوع کر کے آئیے اور نئے سرے سے حجرِ اسوط کی عباس کھڑے ہو کے نئی نیت کر کے پورا تواف دوبارہ کرنا تو یہ وضوع اگر ٹوٹ جائے تو وضوع بہرحال دوبارہ کرنا مسئلہ صرف یہ کہ کیا پورا تواف بھی دوبارہ کرنا ہے کہ جتنا ہو گیا وہ صحیح تو دار و مدار آدھے کا ہمارے یہی چار مراجے جن کے مسئلے میں بتا رہا ہوں ان میں سے باس کہتے کہ ساڑھے کا کوئی حساب نہیں ہوتا تو آدھے تواف کا مطلب ہے چار چکر پورے ہو گئے ہوں پھر وضوع ٹوٹے تو صحیح اس سے پہلے ٹوٹے تو نیا تواف کرنا ہے لیکن انہوں نے احتیاط واجب لگائی جیسے آگا خوئی اب باقی مراجعہ نے اجازت دی ہے تو جو کل رات والا مسئلہ تھا کہ اگر آپ کے لیے میرا یہ جملہ قابل بھروسہ ہے تو ساڑھے تین کبھی حساب رکھی اور اگر آپ کو تحقی کرے تو آگا خوئی والے چار چکر کے بعد وضوع ٹوٹے تو وہیں سے تواف شروع کرے تین سے پہلے وضوع ٹوٹے تو نیا تواف کرے اور تین اور چار کے بیچ میں ٹوٹے تو یہ تواف بھی پورا کرے اور نیا تواف بھی کرے لیکن میرا اندازہ ہے کہ بہت کب لوگ ایسے ہوں گے جو اس بحث میں پڑھیں گے زیادہ تر تو میرے کہنے کو سمجھ لیں گے بھروسہ کر لیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ آدھا تواف یہ بات ہو گئی تواف سے پہلے کے پانچ مسائل نیت کریں گے بدن اور لباس پاک ہوگا وضوع یا غسل ہونا چاہیے اور بیچ میں ٹوٹ گیا تو آپ نے سن لیا لباس جسم چھپا رہا ہو اور پانچ بھی چیز ختم اب وضوع میں ایک مسئلہ اور ہاتھا ہے بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کا وضوع بار بار ٹوٹے جاتا جو میں نے مسئلہ اب تک بتایا اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس لیے کہ انہوں نے تواف شروع کیا ایک چکر بھی نہیں لگایا وضوع ٹوٹا چلیں وضوع کر کے آئے دوبارہ یہی تواف شروع کیا پھر آزا چکر لگایا پھر وضوع ٹوٹا جس کو وضوع ٹوٹنے کی بیماری ہے یا بار بار پیشاب کا خطرہ نکلتا ہے یا گیس خارج ہوتی تو اس کے لیے شریعت نے بڑی سہولت رکھی ہے کہ ایک وضوع کریں اس کے اندر پورا تواف کریں اس دوران جتنی بار بھی اس کا وضوع ٹوٹے توجہ ہی نہ دیں یعنی یقین ہو کہ پیشاب نکلا ہے لیکن ایک تواف کے لیے ایک وضوع کافی ہے اس کے دوران جتنی مرتبہ بھی پیشاب یا گیس خارج ہو گی یہ اس کے لیے ہے جس کو یہ بیماری ہے اتفاقا ٹیمپریری طور پر دو چار دن کے لیے یہ پرابلم ہوا اس کے لیے تو وہی پرانا مسئلہ ہے اچھا اب آئیے اس کے بعد اب اس کے اندر مزید بھی کچھ مسئلے ہوں گے لیکن وہ انڈیویجولز کے انڈیویجول مسئلے ہوں گے سب کا وقت اس میں لگانے کی ضرورت نہیں لیکن اہم تر ہی مسئلہ پھر وہی پہلا مسئلہ کہ پورے حج میں یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان آپ کو شک کے ذریعے سب سے زیادہ بیکا سکتا وضو ٹوٹا وضو ٹوٹا تو شک پہ قطن کا وجہ نہ دیں اب آئیے آپ اپنے ہوتل سے نکل کے آئے دوسرا واجب آپ کو کرنا ہے مسجد الحرام چاروں طرف سے ایک کورٹ مسجد ہے اس میں انٹر ہوئے سینیاں اتر کے نیچے سہن ہے کھلا سہن وہاں پہنچے کھلے سہن میں آپ کو خانے کعبہ نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا ہے خاص طور پر پہلی دفعہ آنے والے آنکھیں نم ہیں آنسوں آنکھوں میں ہیں دعائیں پڑھ رہا ہے اور زبان پہ لڑکھلاہٹ ہے ایک عجیب کیفیت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے لیکن واجبات تو واجبات ہے اب آپ کو تواف شروع کرنا تواف کا طریقہ جیسے نماز کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے اللہ اکبر کھا پھر علم پڑھا پھر سورہ پڑھا پھر رکوع کیا پھر سجدہ کیا تواف کا طریقہ نماز میں رکعتیں ہوتی ہیں تواف میں چکر ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد گھومنا ایک راؤنڈ پورا ہو جائے وہ ایک چکر کہلائے گا نماز کی رکعتیں الگ الگ زہر ہے چار تو مغرب ہے تین تو فجر ہے دو تو نماز وطر ہے ایک تواف کوئی سب ہی ہو اس کے چکر فکس رکعتیں اس کی مقرر ساتھ چکر کا تواف ہوتا ہے چاہے واجب ہو چاہے سنت چاہے حچکہ ہو چاہے عمرے چاہے پہلا والا ہو چاہے دوسرا والا تو سب سے پہلا مسئلہ پہلے دو مسئلے نماز میں رکعتوں کی بات ہے تو تواف میں چکروں کی بات ہے نمبر ایک اب یہ طریقہ شروع ہو گیا طریقے میں تمام مراجعے کے نزدیک ساتھ باتیں واجب ہیں امام خمینی کے ہاں آٹھ نمبر ایک خانہ کعبہ کے گرد ساتھ چکر لگا ہے یعنی نہ ساتھ سے کم ہو نہ ساتھ سے زیادہ اس میں بہت توجہ دیجئے نہ ساتھ سے کم ہو نہ ساتھ سے زیادہ اور نمبر دو چکروں کی تعداد یاد رکھی جائے اور اس میں شک نہ ہونے پائے میرے دو کی وضاعت خانہ کعبہ کے گرد گھومنا ساتھ چکر آپ کو لگانا اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ایک دو تین چار نہیں اکثر کہ ذرا سا وہ کنفیز ہوئے کونسا شکر ہے انہوں نے ساتھ کے بعد احتیاطہ نے کاتھما لگا دی نہیں ساتھ نہ کم نہ زیادہ یعنی نماز میں اگر چار رکھت کی نماز ہے اور تھوڑا سا کسی رکھت میں آپ کو ڈاؤٹ ہوا تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ احتیاطہ نے ایک رکھت آپ نے بڑھا دی تواف میں یہ غلطی لوگ بہت کرتے ہیں جی نہیں پورے ساتھ چکر لگانا ہے نہ کم ہونے چاہیے نہ زیادہ اگر ان ساتھ میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا مسئلہ آگے چل کے آئے گا اپنی طرف سے اپنا اشتہات کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک اکثر چکر لگا کہ یہ نہ سمجھے کیوں شاید بیچ میں غلطی ہو گئی ہو تو یہ اس کے بدرے میں نہیں ساتھ اور اسی ساتھ کے حوالے سے دوسرا مسئلہ اسے نماز میں آدمی رکھتوں میں کتنا شک کرتا دوسری رکھت ہے کہ تیسری چوتھی ہے کہ پانچمی تیسری ہے کہ چوتھی پھر مدرسے میں ہم بچوں کو پورا چارٹ سمجھاتے ہیں کہ یہ شک ہو تو یہ طریقہ ہے یہ شک ہو تو یہ طریقہ ہے تین اور چار کا شک ہو تو نماز صحیح ایک رکھت نماز احتیاط پڑھ لو چار اور پانچ کا شک ہو دو سجدوں کے بعد تو نماز صحیح ہے سجدہ صحف کر لو یہ سارا طریقہ تواف میں بہت ہی آسان اصول ہے لیکن مشکل مسئلہ تواف میں یہ ہے کہ چکروں کی تعداد یاد رکھنا ہے اگر آپ کو شک ہو گیا کہ یہ تیسرا ہے کہ چوتھا شک ہو گیا یہ چھٹا ہے کہ ساتھوہ پورا تواف کروس لگائیے پورا تواف غلط ہو گیا پورا تواف توڑے دوبارہ سے نیا تواف کرنا ذرا سی عجیب بات لگ رہے ہیں کہ اے خدا چار منٹ کی نماز میں اگر ہمیں تین اور چار کا شک ہو تو تو نے اتنی سہولت دی ہے کہ دوبارہ نماز نہ پڑھو اتنی منٹ لگتے ہیں نہیں نماز صحیح ہے صرف ایک رکعت بعد میں پڑھو اور تواف جس میں پچاس منٹ لگ رہے ہیں اور اس میں اگر شک ہو گیا تا کہہ دوبارہ پورا توڑ دو اور نئے سرے سے کرو مسئلہ یہی ہے کہ بظاہر بڑا عجیب سا مسئلہ لگے کہ نماز جس کو دوبارہ پڑھ لینا نزبتہ نہ آسان اس میں تو نماز احتیاط اور سجدہ صاحب کر کر کہ ہماری نماز ٹھیک کر دی گئی تواف میں کوئی طریقہ نہیں پہلی دفعہ تواف کرنے والا خانہ خدا کو دیکھ کر ہی اتنا ایموشنل اور جذباتی ہوتا اس لیے مجھے خاص طور پر تاقید کرنا پڑ رہی کہ حد تل امکان اپنے جذبات میں قابو پائیے آپ کو بعد میں بہت وقت ملے گا اپنے واجبات کو صحیح کر لیجئے کہ پورے تواف میں سب سے زیادہ اس بات کو یاد رکھیں کہ چکر کتنے ہیں یہ آپ کو شک نہ ہونے پائے اور یہی پر رکھ کر ایک مسئلہ جو میں آخر میں بتاتا ہوں یعنی جب تواف کا طریقہ پورا ہو جاتا ہے پھر بتاتا ہوں وہ میں ابھی بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تواف میں شرن کوئی چیز پڑھنا واجب نہیں اور تلویہ تو خیر ویسے ہی حرام ہو گیا کیونکہ وہ تو مکہ سے پہلے آپ کو بند کر دینا پورا عالم اسلام تواف میں اتنی دعائیں پڑھ رہا ہوتا اور اتنی اچھی اچھی دعائیں ہمیں ترجمہ نہیں بھی پتا لیکن الفاظ قرآن کی آیتیں ہمارا دل جاتا ہم بھی کچھ پڑھیں پہلی مرتبہ تواف کرنے والے کو میں منع کرتا ہوں یہ مسارہ بتا گیا کہ پورے تواف میں واجب تو کچھ بھی نہیں پڑھنے کا کچھ واجب نہیں کل یہ بات آگئی کہ پورے حج میں صرف ایک تلویہ واجب ہے پڑھنے والی کوئی چیز ہی نہیں لیکن خاص تواف ہاں مستحب ہے بہت ساری چیزیں پڑھنا اور اس کا آپ کو وقت بھی ملے گا تواف میں لوگ پوری دعائے کمیل پڑھتے ہیں تواف میں لوگ زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں تواف میں لوگ زیارتِ جامعہ پڑھتے ہیں تواف میں لوگ پورا سورہ یاسین پڑھتے ہیں پہلے تواف میں نہیں پہلا تواف ہے اور بڑی تھکن کے عالم میں آپ پکہ پہنچیں اور بڑے ٹینشن کے عالم میں پہنچیں اپنے واجب کو صحیح کرنے کی فکر کریں مغربی دنیا سے آنے والے بلکہ پاکستان میں بھی دس دن آٹھ دن کا حج کرتے ہیں ان کو یہ ساری بے چینی ہو کہ ساری چیزیں ایک ساتھ کر لو بعد میں وقت نہیں ہوگا تو ذرا سمجھ میں آتا ہے آپ جسے تیس دن مکہ میں رہنا بہت وقت ابھی واجب ٹھیک کریں چنانچہ تواف میں کوئی چیز واجب نہیں سواب ہے بے شک لیکن پہلے تواف میں یہ سواب بھی نہ لی پہلے تواف میں طریقہ ٹھیک کرنے کی فکر گئی اور اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ اپنے چکروں پر پورا زور رہے اب اس کے لیے وہ لوگ کے جن کو جن کی میموری اور کنسنپریشن اتنا اچھا ہے کہ وہ سب یاد رکھیں گے پہلا ہے دوسرا ہے چوتھا ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں جن کو شک ہو جاتا ہے ان کے لیے تین چار طریقے ہیں نمبر ایک اگر آپ کو اپنے ساتھی پہ بھروسہ تو اکیلے تواف نہ کریں کسی کے ساتھ کریں وہ گن رہا ہوا آپ کے لیے کافی ہے نمبر دو سات دانے کی ایک تسبیح آتی ہے ہر چکر میں ایک دانہ ہر چکر میں ایک دانہ سات چکر میں سات دانے نمبر تین کچھ لوگوں نے خود سے ایک طریقہ بنایا ہے کہ سات اہم ترین شخصیتوں کے نام وہ ہر چکر میں لے دی ہیں پہلے چکر میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ پڑھنا آسان بھی ہے اور اس کے اندر توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین ساتوے میں امام زمانہ یا حضرت عباس یا جو دل جائے تو اس میں آسانی یہ ہے کہ ہر چکر میں ایک نام لیا اب ہم کو شک ہوا یہ ہمارا کونسا چکر ہے اور اس وقت ہم یا فاطمہ کہہ رہے تھے تو ہم نے کہا یا فاطمہ تو چوتھے چکر میں آئے گا یا اللہ پھر یا محمد پھر یا علی پھر یا فاطمہ یہ میرا چوتھا چکر شک ہوا میرا چھٹا چکر ہے کہ ساتوہ زبان پہ یا حسین تھا یا حسین تو چھٹا ہوگا ایک طریقہ یہ لوگوں نے اختیار کیا اور اس کو کچھ لوگوں نے زیادہ اچھا سمجھا کچھ پڑھ بھی رہے ہیں اور اس پڑھنے سے گنتی بھی آسان ہو رہی ہے اس میں شرن کوئی چیز اسلام نے مقرر نہیں کی جو طریقہ آپ کو آسان لگے اور پھر اسی میں ایک طریقہ وہ ہے جو آگے چل کر ہم خود بھی آپ کو مشورات دیں گے وہ یہ ہے کہ تواف کے ساتھ چکر ہیں تو ہر چکر کی ایک الگ دعا علماء نے بنائی ہے وہ کسی حدیث میں نہیں آئی ہے ہر چکر کی الگ دعا اور وہ چھوٹے سے کارٹ پہ دی جاتی ہے اب پہلا واجب تواف سے آپ گزر جائیں تھوڑی مشک ہو جائیں گے وہ آپ کے ہاتھ میں کارٹ ہے ہر چکر میں اس کی دعا پڑھ رہا ہے شک وہ چوتھا چکر ہے پانچ ماہ آپ نے دیکھا میں چوتھے کی دعا پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ میرا چوتھا چکر تو ساتھی کی مدد سے یاد رکھیں تصویح یا انگلیوں کی مدد سے یاد رکھیں ساتھ مقدس ناموں کی مدد سے یاد رکھیں ساتھ الگ الگ دعاوں کی مدد سے یاد رکھیں یا کوئی اور طریقہ جو آپ کا دل جائے کہ چکروں کی تعداد میں شک نہیں ہونا چاہیے یعنی دل میں خیال آیا فوراً اس کو حل کر لیجئے اگر شک باقی رہا کہ یہ چوتھا ہے کہ پانچ ماہ شک رہا یہ سات ماہ ہے کہ چھکا وہ پورا تواف ٹوٹ گیا تو دیجئے تواف کو باہر نکل جائیے مجمع سے باہر سے مطلب وہ ایک مجمع ہوتا ہے جس کے اندر تواف اور تھوڑی دیر کے بعد نئے سرے سے تواف کی جائے لیکن جو طریقے میں نے بتائے ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرے تو انشاءاللہ پہلا تواف آپ کا ٹھیک ہو جائے گا پھر تو ایک ٹینشن ختم ہو جائے گا باجبات والے تواف نہیں رہیں گے تو آپ کو اور مشک ہو جائے گی اس کے بعد آئیے تیسرا واجب تواف کے طریقے کی تیسری جیز یہ نماز میں بھی ہے کہ موالات نمبر تین موالات یعنی چکر پہ در پہن نماز میں بھی یہی کہ آپ کو چار اکت نماز پڑھنا ہے ایک کے فوراں بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھ موالات کا مطلب ہے بیٹ میں گیپ نہ آنے پا تواف کے ساتھ چکر مسلسل لگانا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک چکر لگایا پھر آپ گئے سگرٹ پیک پان کھایا کھانا کھایا گب شب کی پھر آکے دوسرا پھر گئے پھر آئے ساتھ چکر مسلسل ہونے چاہیے تواف کے مجمعے کے بیچ میں آپ چل رہے ہیں وہاں کہیں رکنا پڑے الگ بات لیکن مجمعے سے نکل کے جائیں کوئی کام کریں اور واپس آئیں اس کی اجازت نہیں البتہ اس میں تین مسئلے ذرا سہولت والے سہولت اور ضرورت وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے تواف کے دوران کوئی آدمی بہت زیادہ تھک گیا اسے شروع میں اندازہ نہیں تھا وہ تھک گیا تو چار چکروں کے بعد یعنی وہی آدھے تواف کے بعد تھوڑی دیر کہیں بیٹھ کے آرام کرے اسی سہن ہے بیلڈنگ بیلڈنگ نہیں وہی پہ دو چار پائچ منٹ پانی بانی پیے اور آ سکتا ہے تھک گیا ہو اور چار چکر ہو گیا ہو دوسری چیز خانہ خدا کے سہن اتنا مجمع آتا ہے تو ہر وقت کبھی گندگی کبھی کچھرا کبھی کورا کبھی کوئی نجاست سہن میں گرتی رہتی ہے اور صفائی کا بہترین انتظام ہے وہ اچانک آتا ہے پورا عملہ صفائی شروع کر دیتا اس وقت اگر تھوڑی دیر آپ آرام کرنے صفائی کرتے ہوئے بھی آپ تواف جاری رکھ سکتے ہیں جو ابھی تفصیل آئے گی لیکن کچھ دیر رکھنا چاہیں تو وہ بھی اجازت لیکن ان دو سے اہم مسئلہ تیسرا پہلے دو تو وہ ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا جب آپ شروع کر دیا تواف کب کر ہی لیں تیسرا جو ایسے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ اس پر عمل نہ کریں لیکن کچھ لوگ ان کو ذرا جلدی ہوتی تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ تواف ایسے وقت میں شروع کریں گے کہ کسی جماعت کا وقت بہت قریب میں نے تھوڑی زیر پہلے بتایا تھا کہ عمرہ ہم ایسے وقت کرتے ہیں کہ کوئی جماعت ہم سے نہ ٹکرائے خاصہ وقت بیچ میں رکھتے ہیں گیارہ بجے زہور کی نماز کا مجموع چھے بجے صبح کر لیتے ہیں رات کے نو بجے کرتے ہیں تاکہ فجر کی نماز نہ ٹکرائے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کسی وجہ سے ان کو جلدی فوراں جا کے ان کو عمرہ کرنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت قریب ہے پھر بھی جا رہے ہیں تو تواف کے بیچ میں اگر نماز جماعت شروع ہو جائے تو تواف کو روک دے گئے تواف کے بیچ میں جماعت شروع ہو صرف نماز ترابی وہ واحد نماز ہے کہ نماز بھی ہوتی رہتی ہے تواف بھی فرض جو پانچوں نمازیں اس میں تواف روک دیں گے اب آپ نے دو چکر رکھایا تھے اور جماعت شروع ہو گیا روک دیا جائے گیب آ گیا پوری جماعت ہو گی وہ ختم ہو گی پھر تواف شروع ہو گا تو مسئلہ یہ بنا کہ پہ در پہ مسلسل ساتھ چکر لیکن اگر نماز جماعت کا گیب آ جائے تو انتظامی اعتبار سے میں مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے وقت میں تواف نہ کریں مگر شرعن اجازت اور نماز جماعت کا گیب ماف جماعت سے پہلے جہاں تک تواف کیا تھا وہ جگہ یاد رکھیے جماعت کے بعد وہیں سے آپ باقی تواف کو مکمل کریں چاہے آدھے سے پہلے ہو چاہے آدھے کے بعد دو چکر لگایا تھے اور جماعت شروع ہو گئی واپس آ کے آپ نیا تواف نہیں کریں گے تیسرے چکر سے ڈھائی چکر لگایا تھے تو یہ تیسرے مسئلے کی وضاحت چوتھا مسئلہ حجرِ اسوط سے تواف شروع کریں اور ساتھ میں پانچوہ مسئلہ بھی ساتھ میں ہی سمجھ لیں تواف حجرِ اسوط پہ ختم کریں خانہِ کعبہ کے گردھا میں سات چکر لگانا ہے شرط نمبر چار شرط نمبر پانچ تھوڑا سا بھوٹ کو ہٹائیے گا یہ حجرِ اسوط نظر آئے یہ ہے کہ تواف ساتھ چکر ہے ہر ایک کی مرضی پہ چھوڑ دیا جس کا جہاں سے دل چاہے شروع کر رہے پھر وہیں آکے ختم کر یا اسلام نے سٹارٹنگ اور فینشنگ کوائنٹ اپنے ہاتھ میں رکھا دیکھیں خانہِ خدا کی چار کھونے ایک چوتھائی مکہ کے ہوتل ادھر ہے ایک چوتھائی مکہ کے ہوتل ادھر ہے وہ جب اپنے ہوتل سے آتے ہیں ان کو وہ والا کھونہ قریب پڑھا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ساتھ چکر لگانا ہے تم ادھر سے آ رہے ہیں وہاں سے شروع کرو جب وہاں پہنچو کہ ساتھ چکر ہو جائیں نہیں یہ نہیں اسلام نے سٹارٹنگ اور فینشنگ کوائنٹ اپنے ہاتھ میں رکھا ہر طبعہ حجرِ اسود سے شروع ہوگا حجرِ اسود کی پہچان جو فیلحال کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جب بہت زیادہ مجمع ہو جائے تب مسئلہ ہو سکتا لیکن اس وقت تک آپ لوگ اتنی بار خانہِ خدا کے قریب جا کے آ چکے ہوں گے نئے آنے والوں کے لیے جو آخری تاریخوں میں آتے ہیں مسئلہ ہوگا آپ کے لیے نہیں ہوگا حجرِ اسود خانہِ کعبہ کی دروازے سے پہلے دروازے سے جس بی فور کا جو کورنر اس میں ایک پتھر لگا ہے اس کے چاروں طرف یہ چاندی کا ایک خول ہے اور جو لوگ بوسا دیتے ہیں وہ اس کے اندر مو ڈال کے بوسا دیتے ہیں اور یہی پر پولیس کا ایک سباہی کھڑا ہوتا ہے جو بہت دور سے بھی نظر آتا ہے جو لوگوں کو منع نہیں کرتا آرگنائز کرتا لائن میں آئیں زیادہ وقت نہ لگائیں اب یہ جو حجرِ اسود ہے اسی کی سید میں بالکل آخر میں گرین ٹیوب لائٹ بھی گورنمنٹ نے لگائی ہے تاکہ جو لوگ بہت دور سے تواف کریں حجرِ اسود نظر نہ آئے تو وہ گرین ٹیوب لائٹ تواف شروع یہاں سے کرنا ہے یہاں سے آپ شروع کریں گے پورا خانہِ کعبہ کے گھوم کے جب دوبارہ یہاں پہ آئیں گے ایک چکر ہوگا پھر اسی طرح سے ہر چکر کے بعد رکھنا نہیں ہے جیسے نماز چار رکعت آپ پڑھتے ہیں رکھتے رکھتے نہیں وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک ہو گئی تو دوسری دوسری ہو گئی تو تیسری تیسری ہو گئی تو چوٹھ گھومتے ہوئے آئے ایک چکر ہو گیا بس اب آپ نے دل میں گنتی کر لی ایک ہو گیا دوسرا شروع کیا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ بھی یہیں پہ ختم کرنا مگر اب بہت اہم مسئلہ میں بتا رہا ہوں مگر یہ یقین پیدا کرنے کے لئے کہ ایک زک حجرِ اسود کے سامنے سے آپ نے تواف شروع کیا وہ عام حالت میں اتنا یقین مشکل ہے پورا خالی ہو خسینِ کعبہ آپ بالکل حجرِ اسود کے کندھا ملائیں اپنا اس کی لائن میں تو تو یقین ہو سکتا ہے اور یہ ماحول آپ کو کبھی نہیں ملے گا تو شرن واجب ہے کہ حجرِ اسود سے کچھ پہلے سے تواف شروع کریں تاکہ جب آپ جیسے یہ حجرِ اسود ہے یہاں سے اب آپ نے تواف شروع کیا چلتے چلتے لا محلہ حجرِ اسود کے سامنے سے تو گزریں گے آپ دل میں نیت کریں کہ میں جب حجرِ اسود کے سامنے سے گزروں گا اصل تواف وہاں سے شروع ہوگا آپ پہلے سے حجرِ اسود سے خاصا پہلے کھڑے ہوگے بعض لوگ تو بہت پہلے سے شامل ہو جاتے ہیں ہیرانی قافلے کوئی بات نہیں دل میں خیال رہے کہ اب میں چل رہا ہوں جب میں حجرِ اسود کے سامنے پہنچوں گا جو ہمیں بھی نہیں پتا کب پہنچیں گے لیکن نیت ہے جب میں پہنچوں گا وہاں سے میرا تواف شروع ہوگا روزے کا ٹائم اگر فور ففٹی ہے تو ہمارے ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوتا ہے فور فورٹی فائز پہ پانچ منٹ پہلے روزہ بند کر دیں اگر مضوح میں ہاتھ کوہنی سے دھونا ہے تو کچھ اوپر سے شروع کریں تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ جو اصل جگہ ہے وہاں تو پانی پہنچے ہی پہنچے تو آپ دیکھئے میں اب اس کو ذرا سا جہالت والا جملہ بنا دیں یا تو ہم خود یہ کلکولیشن کریں کہ کب ہم بالکل حجرِ اسفت کے سامنے ایک قدم پہلے نہیں ہے قدم بعد میں نہیں یا تو یہ ہم خود کریں یا ہم اللہ کے حوالے کریں آئے اللہ ہمارے پاس تو اتنی معلومات نہیں ہیں حساب کتاب تو کرتا رہے ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں جب حجرِ اسفت کے سامنے آئیں گے ہمیں نہیں پتا تجھے تو پتا ہے نا وہاں سے میرا تواف شروع ہو اتنی لمبی چھوڑی نیت نہیں بنائیے گا نیت صرف اتنی ہوگی کہ جب میں حجرِ اسفت کے سامنے پہنچوں اصل تواف وہاں سے شروع ہو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو چند قدم پہلے میں نے کی ہے وہ تواف میں شامل نہیں ورنہ تو آپ کا تواف سوا سا چکر کا ہوگا سا چکر وہ جو تھوڑا پہلے شروع کر رہے ہیں تو شروع تھوڑا پہلے پہلے نیت یہ ہو کہ چلتے چلتے جب میں حجرِ اسفت کے سامنے ہوں یہ بہت توجہ سے جملہ سنیے یہ زبان پہ نہیں لانا ہے دل میں یہ خیال کافی ہے دل کے خیال کا مطلب کیا ہے کوئی آپ سے پوچھ لے کہ تواف تو حجرِ اسفت سے ہوتا ہے تم نے پہلے سے کیوں شروع کیا تو آپ اتنا قیدے احتیاطاں وہ میرے تواف کا حصہ نہیں تھا اگر آپ کے دل میں اتنا خیال ہے کہ کوئی پوچھے تو آپ اس کو بتا سکیں وہ کافی ہے اس طرح سات چکر لگوائیے اور ساتھ میں چکر میں اسی طرح سے حجرِ اسفت سے تھوڑا آگے بڑھ کے اپنے تواف کو مکمل کرے دل میں خیال رہا ہے کہ جب میں حجرِ اسفت کے سامنے سے گزر رہا تھا وہاں میرا تواف پورا ہو گیا یہ چند قدم تو میں نے ایسے ہی لگائے تاکہ آپ کا تواف ساڑھے سات چکر کا نہ ہو سوا سات چکر کا نہ ہو سوین پوائنٹ ونزینو چکر کا نہ ہو سوین پوائنٹ زیرو فائف کا نہ ہو تواف ایکزیک سات ہونے چاہیے مگر چند قدم آخر میں آپ آگے بڑھیں گے چند قدم شروع میں پیچھے سے چلیں یہ ایکسٹرا حصہ اس کے لئے دل میں نیت ہو چلتے چلتے جب میں یہاں حجرِ اسفت کے سامنے پہنچا اصل تواف وہاں شروع ہو اور آخری چکر میں جب میں پہنچا وہاں تواف ہو گیا میرا اب میں ایسے ہی چل رہا ہوں یہ بہت رہم مسئلہ ہے آپ نے نظرانداز کرتے ہیں اور اسی میں پورا حج غلط ہو جاتا ہے تو اب ہم چارٹ سے زیادہ اب یہ لے آئیے چارٹ حجرِ اسفت سے تواف شروع کریں حجرِ اسفت پہ ختم کریں یہ نہیں کر سکتی آپ کے جس کا جہاں سے دل چاہے وہ وہاں سے شروع کریں اور پھر وہی ختم کریں ساتھ تو وہ بھی ہو جائیں گے ساتھ ساتھ ہو جانا کافی نہیں حجرِ اسفت سے شروع حجرِ اسفت پہ ختم لیکن پہلے چکر میں تھوڑا حجرِ اسفت سے پہلے شروع کریں گے آخری چکر میں تھوڑا حجرِ اسفت کے بعد ختم کریں گے بس اب دو ہی شرطیں بچیں اور دونوں آسان چھتی شرط یہ ہے تواف حجرِ اسماعیل کے باہر سے ہو بہت ہی آسان سی شرط لیکن بہت ہی اہم اہم ان معنوں میں کہ یہ غلطی کرتے ہوئے میں نے ٹوئنٹی پرسن حاجیوں کو دیکھا اکثریت تو نہیں ٹوئنٹی پرسن اب وہ یہ ہے کہ آپ نے تواف شروع کیا حجرِ اسفت یہاں تک پہنچ خانہِ کعبہ یہاں پہ پورا ہو گیا ہے تواف آپ کو خانہِ کعبہ کے گرد کرنا یہ گول دیوار اور خانہِ کعبہ کے بیچ میں کھلا راستہ بھی ہے اور وہ گول دیوار خاصی لمبی بھی ہے تو اب اگر کوئی یہ سوچے کہ مجھے اصل تو خانہِ کعبہ کے گرد گھومنا کیوں میں اتنا لمبا چکر لگاؤں یہ شارٹ کٹ ہے خانہِ کعبہ کے ساتھ وہ مڑ جائے یہ جو ایک اب مرد ادھر سے دیکھیں یہ جو باقید ہے ایک راستہ اس میں چلنے میں گھومنے میں نماز پڑھنے میں دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں تواف میں حرج یعنی چھتی شرک ہجرِ اسماعیل کے باہر سے تواف کریں خانہِ کعبہ تو ہی ہجرِ اسماعیل جو نا اس کے اوپر اوپر سے اس کے باہر باہر سے تواف کریں اس کے اندر سے نہ کریں دوسرے الفاظ میں تواف خالی کعبہ کا نہیں ہے عام تاثر تو یہ ہے کہ خانہِ کعبہ کا تواف کعبہ کے گرد ساتھ چکر لگو نہیں تواف ہے کعبہ اور ہجرِ اسماعیل دونوں کا تواف کرنا ہے تو یہ مسئلہ بہت اہم تو ہے لیکن اتنا واضح ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں تواف کے بات جو تیس دن آپ کے پاس بے شک اس راستے میں آئیے جائیے بیٹھئیے دعائیں کیجئے نمازیں پڑھئیے جنابِ اسماعیل کا واسطہ دیجئے ان کی ماں حاجرہ بھی یہیں دفن ہے وہ سب اس میں کوئی حرج نہیں ہے صرف تواف کے دوران اس سے گزرنا جائز نہیں اور اگر کوئی آدم تواف کے دوران اس سے گزر گیا تو تواف اس کا غلط نہیں اس کو واپس آکے یاد چلا گیا اگدم یاد آیا واپس آکے اپنے تواف کو صحیح کر لیں لیکن ہمارے قافلوں میں خصوصاً کراچی کے جتنے قافلے ہیں یہ غلطی کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اس لئے اس سے زیادہ ٹائم نہیں دے رہا ہوں اب اس کے بعد ساتمی شرط کو میں فلحال چھوڑ رہا ہوں نہیں چھوڑ نہیں رہا ہوں یہ ترتیب اچھی ترتیب ساتمی شرط دیکھیں کہ یہ جو شرط نہیں طریقے میں ساتمہ واجب اس میں بیرے حساب سے اس پورے چارٹ اہم ترین چیزیں تین ہیں نمبر ایک چکروں کی تعداد میں شک نہ ہو نمبر دو تواف حجر اسفر سے تھوڑا پہلے شروع کریں اور آخر میں تھوڑا بعد میں ختم کریں مگر نیت وہ رکھیں اور تیسری یہ بے شک تواف میں آٹھ نو باتیں ہیں لیکن اہم ترین یہ تین باتیں ہیں اب آئیے ساتمی شرط جو تواف کی میرے حساب سے تیسری سب سے اہم بات ہے اچھا یہ وہ شرط ہے کہ شروع تو بہت ہی آسان الفاظ میں ایسا لگ رہا ہے اس میں کوئی پیشتگی نہیں اور آگے جل کے پتا چلے گا کہ اکثریت کے تواف اسی سے غلط ہوتے ہیں تین باتیں بہت اہم ہیں تواف ان تینوں میں بھی سب سے اہم یہ بات ہے ویسے بظاہر دیکھئے تو کتہ آسان مسئلہ ساتمی شرط یہ ہے کہ تواف کے درمیان خانہ کعبہ بائی طرف ہو اب یہ مسئلہ شروع یہاں سے ہوتا کہ آپ سے کہا گیا یہ کعبہ ہے اس کے گر چکر لگانا تو آپ دو طرح سے چکر لگ سکتے ایک یہ کہ ہم یوں چلے گھوم کیا جائے وہ بھی کعبے کے گرد گھوم رہے اور وہ زیادہ اسلامی لگ رہا کیونکہ دائیں کندھا اور دائیں سائیڈ اسلام میں زیادہ محتبر لیکن شرط یہ ہے کہ تواف اس طرح نہیں ہوگا تواف اس طرح ہوگا یوں چلیں گے آپ کہ خانہ کعبہ یا آپ کے بائیں ہاتھ یا دل کے سائیڈ پر ہوگا تو بظاہر تو یہ شرط بہت آسان ہے کہ یوں نہیں جانا ہے ادھر سے آنا اور مزید آسان اس لیے ہو جاتی ہے کہ سارا عالم اسلام پچیس راکھ آدمی سب ایک طرح تواف کر رہے ہیں تواف کے ڈائریکشن کی حد تک مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ اگر آپ الٹا جانا بھی چاہیں تو نہیں جا سکتے پچیس راکھ کا مجمع ادھر سے آرہا آپ کیسے جائیں تو بظاہر تو یہ شرط بہت آسان ہے کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف یعنی ہم آج کل مصیبت یہ ہے کہ جب تک کہ انگریزی کا کوئی لفظ نہ ٹاکا جائے مسئلہ مطبر نہیں بنتا ہے تواف انٹی کلوک وائز ہونا چاہیے کلوک وائز نہیں لیکن یہ تو آسان سا مسئلہ کہ تواف آپ کو اس طرح کرنا ہے جس طرح پورا عالم اسلام کر رہا ہے کہ ایک کعبہ آپ کے بائیں طرف لیکن اب اس کی پیچید گیاں اب اس کے کمپلیکیشن اس کا اصل مطلب یہ نہیں ہے جو آپ نے سنا ہے سنا کیا ہے کہ خانہ کعبہ بائیں طرف تو میں نے کہا وہ تو پورا مجمع اسی طرح چل رہا ہے اصل مطلب اس کا یہ کہ تواف کے دورہ کعبہ آپ کے بائیں طرف اس طرح تواف نہ کریں کہ کبھی آپ کی پیٹ کعبے کی طرف ہو جائے یا کبھی آپ تخسینہ کعبے کی طرف ہو اگر کسی وجہ سے کسی وقت خانہ خدا کو دیکھنا ضروری ہے تو تواف روک دے آپ چل رہے ہیں کسی وجہ سے آپ کو وہاں کچھ دیکھنا روک دے روک جہاں جو کچھ دیکھنا دکھانا ہے جہاں سے رکے تھے وہی سے تواف کریں جو قدم آپ کے ہیں ہر ہر قدم میں کعبہ بائیں طرف ہو ایک قدم بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی پیٹ یا آپ کا سینہ کعبے کی طرف ہے یہ بھی سننے میں آسان ہے نہیں اب آئیے اس کی پیچھیں دیا نمبر ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تواف کر رہے ہیں آپ کے آگے کوئی ایسا گروپ آ گیا جو وہاں رک گیا پھیر گیا کوئی جواب پڑھ رہا ہے کوئی اور عمل کر رہا ہے آپ بھی رک جائے وہ زندگی پر تو ماں نہیں ٹھہریں گے تو چلیں گے لیکن جلدی اب ہم اس گروپ کو بائی پاس کرنے کے لیے یہ یوں چلے اب یہ جو ہم یوں چل رہے ہیں ہمارا کندھا کعبے کی طرف نہیں ہماری پیٹ کعبے کی طرف اور جب ہم اس گروپ کے اوپر سے واپس مڑے تو اب ہمارا سینہ کعبے کی طرف اتنا حصہ آپ نے اتنا ڈسٹنس تو کور کیا اگر اس دوران آدھے وقت میں آپ کی پیٹ کعبے کی طرف تھی آدھے میں جب واپس آ رہے تھے سینہ کندہ ہٹ گیا تب آپ کا یہ حصہ غلط نمبر دو آپ کا کوئی ارادہ نہیں آپ تباپ کر رہے ہیں پیچھے سے کوئی گروپ آیا اس نے آپ کو ایسا دھکا دیا آپ نے اپنے آپے کنٹرول کیا سمالا پھر آپ آگئے ہیں یہ جہاں سے آپ کو دھکا لگا تھا اتنا جو آپ چلے کرو میں ایک قوس کی شکل میں کعبہ آپ کا بائیں طرف نہیں رہا سینہ اور پیٹ ہو گئے اس میں آپ کی غلطی بھی نہیں ہے تیسری اس حوالے سے مثال اور وہ یہ ہے کہ آپ تواف کر رہے ہیں اور وہی وقت ہو گیا سہن کی صفائی اب وہ صفائی کرنے والے رسی لے کے آتے ہیں آگے سے پورا راستہ بند کر دیں اب آپ تواف کرتے کرتے ہیں یہاں پہنچیں آگے راستہ بند خاصت دور تک اب جہاں تک وہ صفائی کرنے والے آپ اس کے آگے سے جائیں گے یہ جو آپ چل رہے ہیں آپ کی پیٹ کعبے کی طرف پیٹ اور سینہ کعبے کی طرف ہو جانا مسئلہ نہیں اس حالت میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شرط نمبر سات میں آتی ہے بظاہر بہت آسان سی شرط تھی کعبہ بہنی طرف ہو لیکن دھککہ لگنے سے صفائی کرنے والے جو رکاوٹ بنتے ہیں ان کی وجہ سے کچھ بڑے بڑے گروہ آگے راستہ روکتے ہیں کچھ لمبی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے اور اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں مسئلہ اور وجوہات میں یہ ہے کہ شوہر بیوی ماں بیٹا کباب کر رہے ہیں کوئی ایک الگ ہو گیا اب وہ کہاں گئی وہ ہماری بیوی یا کہاں گیا یا ہمارا شوہر اس طرح لوگ چلتے ہیں اب یہ چل بھی رہے ہیں اور اس طرح بہت سے لوگ چل رہے ہوں گے مسئلہ یہ چلنا وہاں عجیب چلنا نہیں یا دھون رہا ہے بیٹا اپنی ماں کو یا ماں اپنے بیٹے کو اور وہ چل بھی رہی ہے یہ جو چند قدم اس میں تیہ کی ہے یہ غلط ہو گئے اور اس کی وجہ سے پورا تواف غلط ایک اور غلطی لیکن وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی یہ وہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو عمرے پہ جاتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں بچے کو بھی احرام پنا دیا گود میں اٹھا لیا ایک عام طریقہ ہے کہ بچے باپ کے سینے سے اس کا سینہ لگا ہوا تو باپ تو اس طرح چل رہا ہے کہ اس کا بایاں کاندھا ہے بچے کا دایاں کاندھا اس کا احرام غلط ہو رہا ہے لیکن وہ تو خیر میں نے یہ بتانے کے لیے کہ اس کی اور بہت ساری مثالیں تواف میں سب سے بڑی غلطی یا بلنڈر یہی اور خاص طور پر پہلی مرتبہ اس لیے پہلی مرتبہ والے کو میں دعا سے روکتا ہوں چکروں کی تعداد تو پھر بھی دعاوں کی مدد سے بھی یاد ہوگی یہ کاندھے کا مسئلہ ہاں ایک آتھ دفعہ آپ خود تواف کریں گے تو آپ کو انجازہ ہو جائے گا کہ خانہ خدا میں تواف کے دوران دیکھیں مجمع وہی مجمع ہے مثلا پچاس ہزار وہی پچاس ہزار یہ پچاس ہزار حجرِ اسوط کے قریب جائیں گے تو آپ کو بہت پریشان کریں گے یہی پچاس ہزار آگے جائیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی تو یہ آپ کو خود تجربے سے معلوم ہوگا کہاں پہ زیادہ کیئر فل رہنا ہے کہاں پہ ذرا سا ریلیکس ہو سکتے ہیں لیکن پہلے دن ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتائیں کہ یہاں یہاں غلطیاں ہو سکتی اور ان غلطیوں کا تعلق جو پورے عمرے کے غلط ہونے سے اس لئے دعائیں قربان کر دیجئے پہلے دن اور کندے کے مسئلے کا خیال رکھئے گا اب اس کے اندر آخری دو باتیں بتاؤں اور آگے کے مسئلے پہ جاؤں پہلی بات یہ کہ ابھی ابھی جو اس سے پہلے کے بات گزری کہ تواف کعبے کی طرف بھی ہوگا اور حجر اسماعیل اب یہ کندے کے مسئلے میں ایک مسئلہ یہ ذہن میں آتا کہ ہم تواف کر رہے ہیں ملکل ٹھیک ٹھیک کر رہے ہیں اب جو یہاں پہنچے کعبہ تو ہماری بھائی طرف رہا ہی نہیں یہ دیوار بھائی طرف ہے کعبہ تو پیچھے چلا گیا اب دیکھئے بہت زیادہ باریک بین منطقی لوگ کچھ آف لاتون اور آرستو بھی تو حج کرنے آتے ہیں نا کہتے ہیں ملانا اب تو وہ تو شرطی خلط ہوگئے اب جب ہم گول دیوار کی طرف جائیں گے تو لاموحالہ کعبہ تو پیٹ پہ آگئے ہیں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ یہ سمجھئے کہ تواف کعبے اور اس کا بھی ہو رہا ہے تو بائی طرف رہے جب کعبے کے سامنے ہو تو کعبہ بائی طرف جب اس کے بعد پہنچے تو یہ بائی طرف اب اس کو ذرا سا جملے کو بگل کہ جب کبھی آپ کعبے کے کورنر سے مڑیں گے جتنے چاروں کورنر تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جسم کعبے سے ہڑی آئے وہ معاف ہے اور دوسری اور آخری بات تواف پورا اس طرح ہو کہ کعبہ آپ کے بائی طرف اب آخری بات یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو گئی مثلا ہم چل رہے ہیں کسی نے دھکا دے کے ہمیں وہاں پہنچا دی اب ہم کیا کریں اپنا تواف کیسے صحیح کریں اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ آج کل کے لیے دوسرا طریقہ جب بہت مجمع ہو جائے تب کے لیے لوگ بتاتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو یا آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ ہڑ گئے کعبے سے اور اگرم ریالائز ہو گئے ہیں یا کسی اور نے دھکا دے دیا اور یوں چلے گئے آپ واپس وہیں پہ آئیے جہاں سے مڑے تھے اور ایک زر تو یاد نہیں ہوگا تو چند قدم پہلے احتیاط تھا اب یوں مڑ گئے آپ اب آپ واپس یہ دروازے تک تو میں ٹھیک تھا یہاں سے آ رہا ہوں یہاں سے چلے اور دل میں وہی خیال رکھا کہ آئے خدا جب میں چلتے چلتے وہاں پہنچوں گا جہاں سے میرا کندہ ہٹا وہاں سے اب یہ میرا طواب وہاں سے مانا جائے یہ زیادہ آسان اور زیادہ لوجیکل طریقہ ہے کہ جہاں سے آپ ہٹے تھے واپس وہیں آکے وہاں سے سٹارٹ کی حج کے قریب مجمع اتنا ہو جاتا ہے کہ یہ واپس آنے والا مسئلہ مشکل ہوتا ہے اتنا مجمع ہے پیک جیسے گاریاں ہوتی ہیں بمپر ٹو بمپر چلتی ہیں سنان لو کیسے واپس آئے تو دوسرا بھی ایک طریقہ ہے وہ زہمت والا ہے لیکن جائز ہے وہ یہ کہ اب آپ دل میں خیال کریں کہ میرا طواب وہاں پہ رک گیا جہاں سے میں ہٹا تھا پورا راؤنڈ مجمع کے ساتھ لگا کہ واپس وہاں پہ پہنچے اور جیسا میں نے کہا کہ وہ ایکزیکٹ تو یاد نہیں ہوگا تھوڑا پہنچے اور پھر اس کو کنٹینیو کریں یہ والے چکر کو تواف کا چکر نہیں مانن کوئی جگہ واپس پہنچنے کے لئے میں گھوم کے آ رہا ہوں دونوں طریقے جائز ہیں لیکن یہ سارے طریقوں کا خلاصہ یہ ہے یہ تواف کی اہم ترین شرطی ہے کہ پورے ساتھ چکروں کے ہر ہر قدم میں ایک ایک سٹپ تواف آپ کے خانہ کعبہ اور حجر اسماعیل آپ کے لیفٹ سائیڈ پر یا بائیں طرف اب یہ بائیں طرف یعنی عرفی طور پر پورا یہ میتھمیٹس بھی نہیں کرنا ہے بس یہ ہے کہ یہ لگے کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے آپ کو کعبہ دیکھنا ہے یا کعبے کے قریب جانا ہے تو اپنا تواف وہاں پر روکے اور وہ جگہ یاد کریں کہاں روکا وہاں بہت ساری ایسی نشانیاں بھی ہوتی ہیں تائل بھی اس طرح لگے ہوتے ہیں آپ جائیں پھر واپس وہیں سے آکے اپنا تواف کنٹینیو کریں لیکن یہ بھی میں پہلی دفعہ والوں کو مشورہ دوں گا کہ یہ نہ کریں ہوتا کیا ہے ابھی آپ جا رہے ہیں پہلی بار تواف کر رہے ہیں تواف کے دوران ایک دم آپ کو کبھی ایسا لگے گا کہ حجرِ اسود کے پاس مجمع نہیں یہ دیوار کے پاس مجمع نہیں خالی دیوار اب نے کہا اوہ ہم نے تو سنا ہے بڑا مجمع ہوتا یہ شاید اللہ نے خاص موقع بنائے بھاک کے جاؤ اس کو بوسا دو پتہ نہیں بعد میں موقع ملے کے نامے تو جوش اور جذبات میں آ کر اپنے تواف کو توڑ کے وہاں جاتا ہے اور پھر اس کو خیال بھی نہیں رہتا پہلے تواف میں اپنے آپ کو جتنا کنٹرول کر سکتے ہوں کنٹرول کیجئے کعبہ یہیں پر ہے کہیں نہیں جا رہا اور چونکہ ہماری فلائٹ بہت جلدی ہے تو جو شروع کے آپ کے پہلے تواف میں آپ کو مجمع ملے گا چار پانچ دن تک اتنا ہی کم مجمع ہوگا تو جو چانس ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے تواف کے دوران وہ تواف کے بعد بھی ہوگا اور کیا ایک دیر گھنٹے میں عمرہ پورا ہو جائے گا پھر آ کے جتنا خانہ کعبہ کے قریب جائیے خانہ کعبہ کی عقیدت و محبت ہاں بعد میں جب آپ کو خوب پرکس ہو جائے پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر تواف کرتے ہوئے بھی آپ کسی وجہ سے کعبے کی طرف جانا چاہیں تو روک دیں اپنے تواف کو واپس جائیے وہیں واپس آ کے شروع کی بعد میں میں خود آپ کو مشورہ دوں گا لیکن پہلے تواف میں میں منع کر رہا ہوں اور اس میں ایک بات اور کہ سر جو ہے اس مسئلے میں ایگزیمٹیڈ ہے یعنی خانہ کعبہ کے تواف میں آپ کا جسم کعبہ لیفٹ سائیڈ پر ہو سر کو موڑنے اور گھومانے کی اجازت ہے جسم نہ ہلنے پاہ چنانچہ اگر اپنے ساتھی کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں کبھی گردن گھوما کے دیکھ رہے ہیں کوئی حرج اور جیسا میں نے بھی کہا کہ کبھی پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کوئی رشتدار کھو گئے وہ بھی جائز ہے بس وہیں رک جائیں وہیں دیکھئے ایک قدم آگے نہ بڑھیں اور وہیں سے شروع کریں کوئی وجہ ہے کہ بظاہر اتنے عام نظر آنے والے مسئلے پر میں اتنا زور دے رہا ہوں کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ تواف کی غلطیوں میں سب سے زیادہ قومن غلطی یہی ہیں اور یہ اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ تواف میں پچاس ہزار کا مجمع تواف کر رہا تو مومنین کتنے ہوں گے مشکل سے پانس سو باقی سارا مجمع جو کہ اس مسئلے کا خیال ہی نہیں کر رہا وہ دائیں بھی مڑیں گے وہ بائیں بھی مڑیں گے وہ الٹا بھی چلیں گے وہ اچھلتے میں بھی جائیں گے وہ کتے میں بھی جائیں گے تو آدمی بھی بے خیالی میں عام مجمع کو دیکھا دیکھی یہ غلطی کرتا اب آئیے اس حوالے سے آخری بات ارز کروں اور پھر آخری دو شرطوں کے ساتھ آج کی مسائل کی کلاس مکمل اس کے لئے ذرا سا یہ بورڈ ہٹائی ہے اب وہ آخری بات کیا وہ آخری بات یہ ہے کہ اگرچہ شیعہ فقہ میں یہ ہے کہ آپ کو ساتھ چکر حجرِ اسوط سے لگانا لیکن یہ ساتھوں چکر نماز کی طرح ہیں جیسے نماز میں آپ ایک رکعت پہ دوسری دوسری پہ تیسری تو ساتھ چکر مسلسل لگانا ہے لیکن عام عالمِ اسلام جس کی اکثریت ہوگی اور اکثریت بھی وہ والی نہیں کہ وہ سکس پیم فورٹی ہیں وہ نائنٹی نائن ہیں اور ہم ون پرسنٹ ہیں ان تاریخوں ہیں ایران، لبنان، قویت، بہرین کے قافلے آئیں گے تو منظر بدلے گا تو نائنٹی نائن پرسن اکثریت یہ ضروری سمجھتی کہ ہر چکر پر رکی نئے چکر کی دوبارہ نیت کریں پھر آنکھے بڑھیں کہاں رکیں؟ حجرِ اسوط کے پاس تو ہر چکر کے اختتام پر پہلا چکر آپ نے لگایا آپ حجرِ اسوط کے قریب پہنچیں گے آپ کے سامنے پورا مجمع رک جائے وہ رکیں گے رک کر اس طرح نہیں رکیں گے مڑیں گے حجرِ اسوط کو دیکھیں گے اور ایک جملہ کہیں گے بسم اللہ ام اللہ اکبر ہاتھ ہلاکے جو ہمارے آپ یہ ساری چیزیں مصطحب ہیں اور پھر وہ آگے بڑھیں گے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بایا کاندے و اندے کا وہ خیال نہیں رکھتے آپ خود دیکھیں گے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حجرِ اسوط کو دیکھ کر بہت دور سے ہر چکر اللہ اکبر کہنا سواب مگر کاندے کا خیال کر دے گا آپ کے آگے مجمع رکے گا پہلا پرابلم تو وہ پیدا کرے گا کوئی بات نہیں جہاں بھی حجرِ اسوط کے پاس تو ہنڈرڈ پرسنٹ مجمع آپ کے آگے رکے گا جہاں اور بھی رکے آپ پھیڑ جائیں گے اس سے موالات نہیں پوٹتا وہ کتنا تیس سیکنڈ بیس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ اتنا رکیں گے پھر وہ آگے بڑھیں گے ہر ایک کو تواف کی جلدی پھر آپ بھی آگے بڑھیں اور حجرِ اسوط کے قریب جہاں ہے تو اگر چاہ ہر چکر میں ہمارے یہاں ضرورت نہیں تھی رکھ کر نیت کرنے لیکن دل کے اتمنان کے لیے کہ سب کر رہے ہیں آپ بھی سیدھا یعنی رائف ہاتھ ہتیلی حجرِ اسوط کی طرف کر کے اللہ ہو اکبر کندہ ہٹائے بغیر آپ آگے بڑھیں گے کندہ اسٹیل کا نہیں مسلز و گوشت کا بنا ہے یہ ہلے گا تھوڑا بہت وہ معاف مگر یہاں پر بھی یہ بڑی غلطی ہوتی ہے ذرا سا بوٹ کو دوبارہ ادھر لائیے اب آئیے آخری دو شرطیں جن میں سے دوسری شرط کو امام خمینی واجب سمجھتے ہیں باقی تین مراجع واجب نہیں سمجھتے بس یہی کافی ہے صحیح کی ضرورت نہیں ساتھویں شرط یہ ہے کہ تواف کے دوران خانہ کعبہ بھائی طرف ہو اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ نہیں ساتھویں نہیں آٹھویں ہے تواف میں شازروان پر نہ چلے اور نمی یہ ہے کہ بہتر ہے کہ تواف خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ میں نے دو ایک ساتھ کیوں پڑھ دی بورٹ جو پیچھے والوں کو نظر نہیں آیا یہ بکلے آٹھویں شرط ہے کہ تواف کے درمیان خانہ کعبہ پر نہ چلے اور نمی شرط ہے کہ بہتر ہے کہ تواف کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ شازروان اس سلوپ کا نام ہے چھوٹا سا چبوترا یا پلیٹ فارم خانہ کعبہ کی دیوار کے بلکل اینڈ پر بنا جو اتنا چوڑا ہے کہ ایک آدمی تو آرام سے چل سکتا ہے اور مقام ابراہیم کعبہ کی دیوار سے تیرہ میٹر یا تیرہ گس کے فاصلے پر ہے اب یہ جو دو شرطیں ہیں نا چھوٹا اس کو بلکل لے جائے ہیں ان کو ایک اصول میں ہم لے کے آتے ہیں ایک فارمولا فارمولا یہ ہے کہ تواف خانہ کعبہ کا کرے گا کتنا قریب جا سکتے ہیں اور کتنا دور جا سکتے ہیں اس کی بضاحت یہ دو شرط ہیں قریب کا مسئلہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ تواف آپ کو کرنا ہے مسئلہ کتنی دور جائیں کتنا قریب جتنا قریب آپ کا دل چاہے چلے جائیے اتنا قریب نہ جائیے کہ کعبے کی دیوار سے ٹکرائیں اور اس شادرون پہ چلیں کم سے کم اتنا ڈسٹنس رکھنا ہے یہ جو شرط ہے یہ ایک طرح سے ہے کہ منیمم کتنا ڈسٹنس آپ کے اور کعبے کے بیچ میں ہونا چاہیے کہ وہ جو کعبے کی دیوار کے بعد ایک چھوٹا سا چبوترا یا پلیٹ فارم اس کے بھی باہر باہر سے تواف کریں اور کوشش کریں کہ دورانے تواف آپ کا ہاتھ یا آپ کے بدن کوئی حصہ کعبے سے نہ ٹکرائے گرچہ آگاہ خامنائی اور امام خمینی نے اس کی اجازت دی ہے لیکن بہتر انہوں نے بھی کہا تو اتنا قریب نہ وہ تھوڑا سا ڈسٹنس رکھی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تواف میں تو اتنا مجمع کہ ہم تو سوچ رہے پدا نہیں کہاں جگہ ملے اور مولانا قیرے اتنا قریب نہ جائیے جی ہاں کعبے کے جو پیچھے والی دیوار وہاں جا کے مجمع کافی بکھر جاتا ہے پھیل جاتا ہے وہاں آپ اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ کعبے کی دیوار پہ آپ کا ہاتھ اور کندہ لگ کر تواف کر سکتے ہیں ایک ڈسٹنس رکھی دور کتنا جا سکتے ہیں امام خمینی فرماتے ہیں کہ کعبے سے تیرہ میٹر سے زیادہ دور جانے کی اجازت نہیں تواف آپ کو تیرہ میٹر کے اندر اندر کرنا ہے تیرہ گز تو جدھر دروازہ ادھر تو مقام ابراہیم پہچان ہے لینڈ مارک ہے کہ یہ ہی تیرہ میٹر دور یعنی دیوار اور مقام ابراہیم کے بیچ سے گزری ہے مگر باقی تین طرف بھی یہی مسئلہ رہے گا وہاں پہ آپ کو خود اپنے دماغ میں کلکولیشن لگانا ہے کہ میں تیرہ گز سے زیادہ دور نہ ہونے پاؤں لیکن امام خمینی کے مقلدوں کے لئے باقی آغاہ خوئی آغاہ خامنائی اور آغاہ سیستانی تینوں کہتے ہیں کہ تواف جہاں آپ کو جگہ ملے مقام ابراہیم کوئی ضروری نہیں اچھا آغاہ خوئی تو بالکل کھلی چھوٹ دیتے ہیں پورے سہن میں آپ آخر سہن تک سے تواف کر سکتے ہیں چاہے بیچ میں بہت جگہ بھی خالی ہے لیکن آغاہ خامنائی اور آغاہ سیستانی کہتے ہیں کہ اگر جگہ مل رہی ہے تو بہتر ہے کہ مقام ابراہیم کے اندر سے کرے بہتر اب یہ بیچندگی سے بچی باقی تینوں مراجع کہتے ہیں کہ آپ تواف کہیں بھی پورے سہن میں کر سکتے ہیں کوئی فاصلے کی شرط نہیں چاہے آج کل کے دن ہو جب مجمع کم چاہے حج کے دن ہو جب مجمع پیک پر ہوگا تیس لاکھ مسئلہ ایک ہے جتنا دور چاہے مقام ابراہیم سے باہر باہر سے بھی کریں امام خمینی کے نزدیک لازم ہے کہ مجمع کم ہو تبھی ہو زیادہ ہو تبھی مقام ابراہیم کے کعبیوں کے دیوار اور مقام ابراہیم کے درمیان تیرا گز کے اندر تواف اگر ممکن ہی نہیں ہو رہا اب یہ اگلا مسئلہ اگر ممکن ہی نہیں ہو رہا ہے فرماتے ہیں تو آپ باہر جا سکتے لیکن یعنی تیرا گز میں ممکن نہیں تو اب ایسا نہیں ہے کہ اب ختم ہو گئی تیرا گز کی شرط جہاں چاہے جلے پھر چودمہ گز بھولو وہاں مل جائے جگہ چودہ گز میں کرو بیس گز نہیں جا سکتے چودہ گز بھی ممکن نہیں ہے پندر میں گز میں جگہ بھولو پہلے چکر میں جگہ نہیں مل رہی تھی اٹھار میں میں گئے دوسرے میں سولوے میں جگہ ہے سولوے میں آجا دیوارِ کعبہ اور مقامِ ابراہیم کے بیٹ میں یہ شرط نہیں اس میں آپ ساتھ کے ساتھ چکروں میں جس طرح سے چاہیں تواف کرے لیکن اگر مجمع کی وجہ سے مقامِ ابراہیم کے اندر ممکن نہیں صرف امامِ خمینی کا فتوہ تو مقامِ ابراہیم کے باہر یعنی تیرا گز سے دور تواف کر سکتے لیکن الاقرب فالاقرب جتنا قریب آ سکتے چودمیں گز میں جگہ ہے تو بیسمیں گز میں مجھ جاؤ بیس گز میں جگہ ہے تو اٹھائیس گز دور مجھ جاؤ لیکن باقی مراجعہ کہتے ہیں یہ بہتر ہے واجب نہیں لیکن یہ نمی شرط اٹھائیس شرط کے ساتھ مل کر تواف کا دسٹنس بناتی ہے کہ کتنا قریب جائیں گے دیوارِ کعبہ اور شازروان سے دور رہے اور کتنا دور جائیں گے تو باقی مراجعہ نے کہا کہ جتنا بڑا سہن ہے کئی بھی آپ جا سکتے ہیں اور اگر کبھی مجمع بہت زیادہ ہو پورا سہن بھی بھرا ہو تو سہن کے بعد ایک کورٹ مسجد ہے اس میں بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ آج کل کے ماحول میں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے آج کل کے ماحول کا مطلب اب عمرہ کرنے والوں خاص طور پر رمضان اور حج کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی نہ تو صفہ مروہ کا علاقہ مجمع کے لیے کافی ہے نہ تواف کا تو اب انہوں نے اس کو ملٹائی سٹوری بنا دیا ایک ذرا سی لوجیکل بات لگ رہی تھی کہ مجمع بہت بڑھ گیا جگہ نہیں اس کو دو منزلہ کر دیں آدھے لوگ نیچے جائیں آدھے اوپر جائیں تو تواف کے لیے بھی اتنا مجمع ہو گیا کہ انہوں نے تواف کی جگہ ڈبل کر دی ایک گراؤنڈ فلور ہے جہاں کے مسئلہ آپ سن رہے ہیں جہاں کعبہ پھر ایک فرس فلور ہے پھر ایک اس کے بھی اوپر فلحال ہمارے مشتہدین کے اشتہات کا اور فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ اوپر کی منزل سے تواف نہ کریں اور یہ میں بتا دوں اپنے سارے تجربے کی روشنی میں کہ ابھی تک ایسی صورتحال کبھی بنے گی بھی نہیں کہ اوپر کے منزل کے علاوہ راستہ نہ رہے نیچے ہمیشہ دور صحیح اور دور صحیح اور دور صحیح جگہ مل جائے گی لیکن یہ مسئلہ پھر میں نے کیوں بتایا ایک تو اسی وجہ سے بتایا کہ عالم اسلام میں بہت سے لوگ اوپر کے منزل سے تواف کر رہے تو یہ غلطی آپ کے ذہن میں نہ رہے کہ ہم بھی کر سکتے دوسرا یہ کہ اگرچہ نیچے جگہ مل جاتی ہے لیکن جب مجمع زیادہ ہوتا تو نیچے جگہ ہے جو لوگ ویل شیئر پہ تواف کرتے بوڑے لوگ ابو ذر میں تو کوئی ہے نہیں بیمار بیمار تو کوئی بھی کسی وقت پڑھ سکتا کسی کا فریکچر ہو سکتا جوان اور صحتمان آدمی کا تو پہلے اسے ڈولی پر یا کھاٹ پہ بٹھا کے تواف کراتے ہیں اب وہ ممنوع ہے وہ لوگ بہت جگہ گھرتے ہیں تو اب ویل شیئر پہ بٹھا کے تواف کراتے ہیں جب مجمع کم ہو تو ویل شیئر عام مجمع کے ساتھ چلتی جب مجمع بہت بڑھ جا تو وہ ویل شیئر کو منع کر دیتے ہیں گرانڈ فلور پر جگہ ہے تب بھی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو لے جائیے اوپر فس فلور وہ ایک طرح بات صحیح ہے کہ ویل شیئر کی وجہ سے ایک بیمار کا تواف ہوتا ہے آٹھ دس اور آدمیوں کے پیر ٹوٹتے ہیں وہ پیروں پہ جو ویل شیئر چند جاتی ہے اتنے مجمع اب جو ویل شیئر کوئی کیس کبھی بن جائے خدا نہ کرے اس کے لئے کوئی چوائس ہی نہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ سائن میں جگہ ہے لیکن وہ ویل شیئر کوئی جانے ہی نہیں دے رہے ایسے آدمی کے لئے حکم یہ ہے کہ پھر وہ ویل شیئر پر اوپر کی منزل سے تواف کرے اور کسی کو اپنا نائب بنائے یا پیسے دے کر یا اگر کوئی رشتہ دار ہے تو ویسے ریکویس کر کے کہ وہ اس کے بہاپ پر نیچے بھی تواف کریں اس کے دو تواف ہوں گے ایک نائب کرے گا ایک خود یہ ویل شیئر پر جہاں سے اجازت مل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی تواف کے مسئلے مکمل ہوئے اور عمرہ تمتوں کا دوسرا واجب پورا ہو گیا آپ گھر سے نکلے صحیح لباس آپ نے پہنا ہوا ہے کہ بدن چھپا ہے بدن اور لباس پاک ہے وضوح آپ کا برقرار ہے نیت آپ نے کیا خانہ کعبہ کے گرسات مرتبہ آپ گھومیں چکروں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے ہر چکر حجرِ اسفر سے شروع کرنا ہے مگر احتیاطاً چند قدم پہلے سے ساتھ چکر مکمل کر کے حجرِ اسفر کے تھوڑا آگے چکر کو ختم کر دینا دل میں خیال رکھنا ہے کہ چلتے چلتے جب میں حجرِ اسفر کے سامنے آیا تھا وہاں سے میرا تواف شروع ہوا وہیں پہ ختم ہوا پورے تواف میں خانہ کعبہ آپ کے بائیں کاندے کی طرف رہے صرف حجرِ اسماعیل اور کعبہ کے کور کورس میں جو تھوڑا سا آپ کروس ہو جائیں گے وہ ماف نہ اتنے قریب ہو جائیں کہ کعبہ سے مس ہو اور نہ ہی مقامِ ابراہیم کے باہر سے جائیں اگر آگر خمینی کی تخلیف کعبہ اور حجرِ اسماعیل کے درمیان سے باہر کے درمیان کے راستے سے تواف نہیں ہو سکتا تواف کے بات تیسرا واجب اب چارٹ میں آپ خود ہی دیکھ لیجئے نمازِ تواف اس کو تھوڑا پیچھے کرنا پڑھے ہو گیا یہ مقامِ ابراہیم امام خمینی کے فتوے میں تواف کے لیے بھی ایک اہم حد بنی لیکن اس کی زیادہ ضرورت پڑھے گی تیسرے واجب کے لیے تیسرا واجب یہ ہے کہ تواف کے بعد اس کی نماز پڑھنا ہر وہ تواف جو واجب ہوتا اس کے بعد نماز بھی اس کے لیے لازم اور واجب تواف اسے کہتے ہیں جو احرام کے حالت میں کیا جائے یا احرام کے بات کیا جائے ہر واجب تواف یہ بہت ہی آسان مسئلہ کہ اب دو رکعت نماز بلکل اس طرح پڑھنا ہے جیسے فجر کی نماز البتہ بہتر یہ ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں ایوہ القافرون اور دوسری رکعت میں قلوب اللہ احد کا سورہ پڑھیں لیکن بہتر یہ نماز مردوں کے لیے سور سے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور آہستہ یہ نماز جو پڑھی جائے گی تو سہنے کعبہ میں پڑھی جائے گی اور وہاں کا جو پتھر ہے اس کے اوپر بغیر سشدگاہ رکھے ہو ڈائریکٹ بھی سشدہ سہی لیکن مشکل مسئلہ اس میں صرف ایک اور وہ بھی خواتین کے لیے مسئلہ پہلے تو مسئلہ سنیے پھر اس کی ایک کامپلیکیشن اور بات ختم تواف مکمل کی آپ نے جو وہاں حجر اسود کے قریب تھوڑا آگے ختم ہو پھر دو رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا یعنی یہ ایک ایسی نماز ہوگی جس میں آپ کے دو قبلے بنیں گے مقام ابراہیم آپ کے سامنے اور اس کے پیچھے کعبہ مقام ابراہیم کا تذکرہ قرآن کریم میں ایک نہیں دو جگہ آیا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناو اس سے یہ تیسا واجب بنا کہ تواف کے بعد اس کی دو رکعت نماز واجب جو فجر کی طرح سے اور یہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا اچھا پیچھے کا مطلب وہ ارثمیٹرک والا پیچھے نہیں ہے جومیٹری والا عقلی نہیں ہے کہ بلکل پیچھے اس کے پیچھے ایک صف بنے گی آٹھ دس آدمی تو اس کے پیچھے آپ پڑھیں گے اور جتنا پیچھے جائیں گے وہ اینگل جو ہے نا اتنا چوڑا ہوتا چلا جائے گا بہرحال مقام ابراہیم کے اس طرح سے پیچھے پڑھیں کہ ایکزک آپ کی پیشانی کی لکیر اس سے ٹکرائیے ضروری نہیں جیسے سب لوگ پڑھنے اور دیکھنے والے کہیں کہ یہ آدمی مقام ابراہیم کے پیچھے خواتین کے لیے مسئلہ یہ بنتا کبھی کبھی وہاں پہ ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے قانون ایسے جو ریٹن میں نہیں ہیں حکومت کے نہیں اس وقت یا اس زمانے میں جو سپروائزر ڈیوٹی پر ہوتا ہے جیسا اس کا موڈ ہو یہ مدینہ میں بھی ہوگا یہ بقی میں بھی ہوگا یہ روضہ رسول پہ بھی ہوگا ایک دن ایک چیز سے روکا جائے گا شرک و بیدت ہے دوسرے دن کوئی لینینٹ آدمی آئے گا اجازت سے تو مقام ابراہیم کے پیچھے اب مردوں اور عورتوں کو الگ الگ رکھا جائے اس لیے خاص طور پر یہ والی تاریخوں میں جب مجمع کم وہ عورتوں کو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے ہیں جب مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے تو کبھی تو ان کے کنٹرول سے ہی نکل جاتا ہے روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک پاتے ہیں لیکن ابھی جو کہ مجمع کم عورتوں کے لیے کوئی الگ سے کونہ مونا ایک انکلوزر سا بنایا ہوا ہے جو مقام ابراہیم سے بہت ہی دور جاتا ہے دور بھی جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اسی سیدھ میں تو بہرحال عورتوں کو کوشش یہی کرنا کہ موقع محل دیکھ کر ادھار ادھار وہ سپر وائد نماز آپ شروع کر دیں پھر وہ نماز توڑے گا تو نہیں آج کل کہ جلدی جلدی ہش ہش حجیا ہجیا یہ کہے کہ بھگائے گا لیکن نماز آپ کی ہو جائے تو جیسا میں جملہ کہہ گیا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے دور میں جگہ مل جائے بہت دور وہ بھی صحیح کوشش کریں خواتین کے اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے البتہ کچھ فیصلے اندھا اسپورٹ کرنا پڑیں گے اس کے لیے ابھی سے بتانا ضروری نہیں ہو سکتا ہے ضرورت ہی نہ پڑھیں وہاں پہنچ کے پوزیشن دیکھیں گے لیکن بہرحال خلاصہ یہ کہ جب عورتوں کو مقام ابراہیم کے قریب نماز نہ پڑھنے دیں تو ٹھیک ہے وہ دور پڑھیں لیکن کوشش کریں کہ جو انکلوجر بنایا ہے عورتوں کے لیے اس میں نہ جائیں وہ جائیں اسی مقام ابراہیم کی سید میں بلکل 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 پیچھے جہاں سہن ختم ہوتا ہے وہاں پہ عموماً کوئی سختی نہیں ہوتا یہ بہت دور سہی لیکن ان کو مقام ابراہیم سید میں نظر آئے آخری بات صرف آغای خوئی کی تقلید کرنے والوں کے لیے آپ گھر میں بھی جو نماز پڑھتے ہیں اس میں عورت اور مرد کی نماز کے درمیان دسٹنس کتنا ہونا چاہیے کیا یہ اجازت ہے کہ مرد اور عورت برابر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں یہ یہاں کراچی کے بات کر رہا ہوں آپ اپنی ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں محرم بھی ہے تو ایک مسئلہ آتا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد آگے ہو عورت پیچھے ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی فاصلہ نہیں دونوں برابر یا عورت آگے ہو اور مرد پیچھے ہو تو امام خمینی کے فتوے میں کوئی فاصلہ نہیں امام خمینی فرماتے ہیں عورت اور مرد کے نماز میں کسی پوزیشن میں بھی فاصلہ نہیں سواب ہے سنت ہے وہ الگ بات ہے واجب نہیں آگاہ خوئی فرماتے ہیں کہ مرد آگے ہو تو ٹھیک کوئی فاصلہ نہیں برابر ہو یا مرد پیچھے ہو تو ایک بالش کا فاصلہ دونوں کے بیچ میں ہونا چاہے اور یہی آگاہ خامنائی کا فتوہ ہے اور آگاہ سیسانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے دس ہاتھ کا فاصلہ ہو یہ تو عام زندگی کا مسئلہ حرم خانہ خدا سہن اتنا مجمع اور ہر ایک کو مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ڈھونڈنا آپ ابھی کھڑے ہو کہ اللہ ہوا بے کہنے دھر سے کوئی عورت آکے آپ کے آگے کھڑی ہو جائی اس کو پتا بھی نہیں ہوگا میں مرد کے آگے کھڑی اس کو تو ایک جگہ نظر آئی اپنی نماز پڑھنا یہ کوئی خاتون ابھی نماز شروع کرنے والی دھر سے کوئی مرد آکے ان کے پیچھے یہ برابر کھڑا ہوگا اور اس کو پتا بھی نہیں کہ میں کسی عورت کے برابر کھڑا اس کو تو اپنی نماز جلدی سے ختم کرنا پھر پتا نہیں جگہ ملے نہ ملے تو یہ جو عورت اور مرد کی نماز کا فاصلہ مرد اگر آگے ہے اور عورت پیچھے کئی پر ہے تو تو کوئی مسئلہ نہیں اگر دونوں برابر ہیں یعنی آپ نماز پڑھنے گئے آپ نے دیکھا جہاں بھی جگہ ڈھونڈو سب عورتیں ہیں ایک بیچ میں ایک جگہ خالی ہے آگائے خوئی کہتے ہیں کہ حرم میں بھی آپ کو فاصلے کا خیال کرنا یعنی جب کوئی مرد نماز شروع کرے آگائے خوئی آگائے خوئی آگائے خوئی جب کوئی مرد نماز شروع کرے تواف کی تو اپنے آگے دیکھیں اپنے دائیں دیکھیں اپنے باہر دیکھیں ایک بالش کے اندر کوئی نہیں کوئی عورت نہ ہو ایک بالش کے بعد ہو تو حرج نہیں اور اگر کوئی عورت نماز شروع کرے آگائے خوئی کی تقلید والی تو وہ یہ دیکھ لیں اس کے پیچھے اس کے دائیں اس کے باہر ایک بالش میں کوئی نہیں اور اگر ہے ایک بالش میں یا انتظار کرے یا کوئی اور جگہ ڈھولے باقی تینوں مراجعے کہتے ہیں کہ عام زندگی میں فاصلہ ہو کے نہ ہو جب مجمع زیادہ ہو تو مقام ابراہیم کے تواف کی نماز میں فاصلے کا کوئی مسئلہ نہیں برابر میں مرد عورت کھڑے ہو جائیں عورت آگے ہو مرد پیچھے ہو مقام ابراہیم پر جب حجوم خالی خالی پڑا ہوا ہے تو تو وہاں بھی فاصلے کا خیال کریں لیکن ابھی اتنا یہ مسئلہ بھی پیش نہیں آئی دو رکعت نمازِ تواف آپ نے پڑھ لی اب اس کے بعد حجرِ اسود کی سید میں کروس میں دیوار پہ گرین لائٹ ہے اسی کے نیچے سے نکل جائیے تو دو پہریاں صفا اور مروا ہے اس کے بیٹھ میں ساتھ چکر لگانا ہے اور پھر تھوڑے سے بال کاٹنا ہے تو آپ کے حج کا پہلا حصہ مکمل ہوگا مگر مسائل کی حد تک یہ حصہ نیکس فرائیڈے رات کے آٹھ بجے ورکنگ بیئر کی کلاس دن کو تو نہیں ہو سکتی ہماری لاسٹ کلاس ہے جس کے اندر شروع میں یہ میں عورتوں کے لئے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ حد تل امکان وقت پہ رہا ہے شروع میں عورتوں میں احرام کی جو دو حرام چیزیں رہ گئی پہلے وہ بتائی جائیں گے وہ بہت اہم ہے اس کے بعد انگوٹی کا راز حل کیا جائے گا کہ انگوٹی کیوں منگوائی جا رہی ہے کوئی جن بناے گا اس کی وجہ سے کہ کیا ہوگا اس کے بعد عمرہ تمتوں کے آخری دو واجب بیان کیے جائیں اور اس کے بعد خاص کاروانِ ابو ذر کا فروگرام بتایا جائے گا کہ ہم نے دو دن پہلے ہی ارس کیا کہ ہمارا حج شروع ہوگا مدینہ سے واپسی پر جو انشاءاللہ بیس اکتوبر کو ہوگی مسئلہ اور ہم یہاں سے جا رہے ہیں چوبیس سکمبر تو چوبیس سکمبر سے بیس اکتوبر تک جب ہم حج ہی نہیں کریں گے تو ابھی ہم کیا کریں گے یہ والا مسئلہ یہ خاص کاروانِ ابو ذر کا جب مسائلِ حج عمرہ تمتوں میں پانچ واجبات پورے ہوں گے پھر عام لوگوں سے گفتگو ختم خاص کاروانِ ابو ذر والوں کا پروگرام اور اسی میں اس چیز کی وضاحت ہوگی کہ ہمارے قافلے میں کون سے پندرہ آدمی ایسے ہیں جن کے لیے واجب ہے کہ وہ دوسری والی فلائٹ لیں چاہے وہ قافلے سے علق ہو جائیں علق سے مطلب یہ کہ وہ بھارہ ان کے ساتھ بیس بائیس اور بھی ہوں گے لیکن جو اکثریت ہے اس سے وہ علق ہو جائیں ان کے لیے واجب اور کاروان کے انتظامیاں ان کے واجب کی وجہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کو وہ فلائٹ مل جائے کیونکہ ہمیشہ سے ہمارا طریقہ رہا یا ہم خود کسی کی بھی تقلید کریں قافلے میں جتنے مشتہدین کے مقلد ہر ایک کو اس کے مرجے کے حساب سے مسئلہ بھی بتایا جائے اور اس کے مرجے کے مسئلے پر عمل کرائے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جمعے کے دن آئیں گے تو شروع کے تیس منٹ اس میں مسائل پورے ہو جائیں گے اور پھر تقریباً ڈیل گھنڈا یہ جمعے کی کلاس کا خلاصہ ہو گئے اب ہر سال ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں اس ایک وضاحت پر کہ سارے مرد کھڑے ہوں گے حاجرِ اسفر سے پہلے یہاں کھڑے ہوں گے ایک پورا راؤنڈ اس کعبے کا لگائیں وہ اپنے حساب سے مسائل ذہن میں رکھیں خاص طور پر کاندھا بائیں طرف اور ہم ان کو چیک کریں گے جو ان کے ایسی غلطی نظر آئے گی تو وہ جمعے کی کلاس میں بتائیں گے مردوں کے راؤنڈ کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد وہ ہال چھوڑ کے وضو کریں اور پھر خواتین ایک راؤنڈ لگا لیں ان کی غلطیاں بھی نہیں بتائی جائیں گے میں چیک کر کے اگلی کلاس میں بتاؤں گے تو آئیے اس ڈیمانسٹیشن کا اختتام ایک ایک چکر مردوں اور عورتوں کو کعبے کا لگانا یہ والا کعبہ مگر آغاز ہم اس سے پہلے والے جملے سے کریں کہ میرے ساتھ تلویہ دہرہ لی دیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَقَوَ الْمُولْك لا شریک لکا لبائک بسم اللہ ایے حجرِ اسواس سے موسیقی آئیے موسیقا 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 بر کیونکہ یہ والا مجموعر میں اتنا پہل جائے کہ اس کو دکھور پہلے گئے تو یہ تریننگ نہیں ہوں کہ تواب تکیسے کہ یہاں تک پہلی ہے آپ کو دکھر ترین نہیں کرنا دل میں خیال کیجئے میرا تواب وہاں سے شروع ہو جب میں حضرت اس پر کسی مجموعر سے یہاں پہلے آئیے کس پہلے آئیے بس ہاتھے پہلے میں نہیں ہوتے آپ انہوں پڑھتے ہیں ہاتھ پہلے ہیں ہاتھ 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 بچوں آپ انہوں پہلے میں نہیں ہوتے یہ نیا کہ یہاں موسیقی موسیقی اس کے بعد ہے جب دھابی کی اور اپنے دیوار حدر آئے کہ اس کا ناکہ رکھتے جائے یہ وہ جہاں ہے کہاں پہ جہاں میں بادمہ ملک کے اثر بھی یہ جہاں ہے وہاں جاں کے تو بتانا مشکل ہے اور ان کے بیان پہتاچ نہیں مشکل ہے تو لباب کے دوران تو آپ نہیں رکھئے گا لباب کے بعد اپنے ہمانی سے ایسے اب یہ لباب کہ ہو گیا تو آپ تشانے خدا کہے کہ گھوما ہے اب آپ جائیے سجھے کو آئے گا اور گھوز کیجئے انہم سکتے ہیں